یسایہ کی کتاب پہلا باب خدا اپنے لوگوں کو ڈانٹتا ہے یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودہ اور یروشلیم کی بابت یہودہ کے بادشاہوں ازیہ اور یتام اور آخذ اور ہزکیہ کے ایام میں دیکھی بدکار بستی سنائے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے آخ خطاکار گروہ بدکرداری سے لدی ہوئی قوم بدکرداروں کی نسل مکار اولاد جنہوں نے خداون کو ترک کیا اسرائیل کے قدوس کو حکیر جانا اور گمراہو برگشتہ ہو گئے تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے تمام سر بیمار ہے اور دل بلکل سست ہے تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے کھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے نہ باندھے گئے نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں تمہارا ملک اجار ہے تمہاری بستیاں جل گئیں پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجارا ہے اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسی جھونپڑی تاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو اگر رب الافواج ہمارا تھوڑا سا بکیا باقی نہ چھوڑتا تو ہم صدوم کی مثل اور امورہ کی مانند ہو جاتے آئے صدوم کے حاکموں خداون کا کلام سنو آئے امورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ خداون فرماتا ہے تمہارے زبیہوں کی کسرت سے مجھے کیا کام میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربہ بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو آئندہ کو باطل حدیعے نہ لانا بخور سے مجھے نفرت ہے نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے وہ مجھ پر بار ہیں میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤگے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا ہاں جب تم دعا پر دعا کروگے تو میں نہ سنوں گا تمہارے ہاتھ تو خون اہلودہ ہیں اپنے آپ کو دھو اپنے آپ کو پاک کرو اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو بدفیلی سے باز آؤ نیکو کاری سیکھو انصاف کے طالب ہو مظلوموں کی مدد کرو یتیموں کی فریاد رسی کرو بیواؤں کے حامی ہو اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارگوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لکمہ ہو جاؤ گے کیونکہ خداوند نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راستبازی اس میں بستی تھی لیکن اب خون نہیں رہتے ہیں تیری چاندی میل ہو گئی تیری میہ میں پانی مل گیا تیرے سردار گردنکش اور چوروں کے ساتھ ہی ہیں ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بلکل دور کر دوں گا اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار عبادی کہلائے گی سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے لیکن گناہگار اور بد کردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور جو خداون سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہو گے اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوک جائے وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجائے گا دوسرا باب دائمی امن اور سلامتی وہ بات جو یسایہ بن آموز نے یہودہ اور یروشلیم کے حق میں رویا میں دیکھی آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداون کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور تیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداون کے پہاڑ پر چڑھیں یعنی یاکوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہی ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداون کا کلام یروشلیم سے سادر ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے اے اے یاکوب کے گھرانے آؤ ہم خداون کی روشنی میں چلی گردن کشی نابود ہوگی تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یاکوب کے گھرانے کو ترق کیا اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطیوں کی مانن شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کی سنت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی زلیل ہوتا ہے اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں بلند نظروں اور متقبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائیں گے اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں اور بسن کے سب بلوتوں پر اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند تیلوں پر اور ہر ایک اونچے برج پر اور ہر ایک فسیلی دیوار پر اور ترسیز کے سب جہازوں پر غرض ہر ایک خوشنما منظر پر اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا اور تمام بط بلکل فنا ہو جائیں گے اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے حلائے تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوقت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے اس روز لوگ اپنے سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائیں چھچوندروں اور چمگادروں کے آگے پھینک دیں گے تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے حلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹانوں کے گاروں اور نہ ہم بار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو کیونکہ اس کی کیا قدر ہے تیسرا باب یروشلیم میں ابتری اور بدنظمی کیونکہ دیکھو خداوند رب الافواج یروشلیم اور یہودہ سے سہارا اور تکیہ روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو قاضی اور نبی کو فالکیر و کوہنسال کو پچاس پچاس کے سرداروں اور عزتداروں اور سلہکاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو اور میں لڑکوں کو ان کے سردار بناؤں گا اور ننے بچے ان پر حکمرانی کریں گے لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا اور بچے بڑھوں کی اور رزیل شریفوں کی گستاخی کریں گے جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو پوشاک والا ہے آ تُو ہمارا حاکم ہو اور اس اجڑے دیس پر کابز ہو جا اس روز وہ بلند آواز سے کہے کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناو کیونکہ یروشلیم کی بربادی ہو گئی اور یہودہ گر گیا اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداون کے خلاف ہیں کہ اس کی جلالی آنکھوں کو غزب ناک کریں ان کے موں کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے وہ اپنے گناہوں کو صدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں ان کی جانوں پر وویلا ہے کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلا لاتے ہیں راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے شریروں پر وویلا ہے کہ ان کو بدی بیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں اے میرے لوگوں تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرتا ہے خدا وند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے خدا وند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا تم ہی ہو جو تاکستان چٹ کر گئے ہو اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے خدا وند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو یروشلیم کی عورتوں کو انتبا اور خدا وند فرماتا ہے چونکہ سیون کی بیٹیاں متقبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں اس لیے خدا وند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہوہ ان کے بدن بے پردہ کر دے گا اس دن خدا وند ان کے خلخال کی زبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا اور آویزیں اور پہنچیاں اور نکاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور اتردان اور تاویز اور انگوٹیاں اور نت اور نفیس پوشاکیں اور اہرنیاں اور دو پٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاری اور برکے بھی اور یوں ہوگا کہ خوشبو کے عوض سڑاہت ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چندلہ پن اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ اور خسن کے بدلے داغ کپڑے پہنیں گی اور جو کوئی یروشلیم میں باقی رہے گا بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلیم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا جب خداوند سیون کی بیٹھیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلیم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا تب خداوند پھر کوئی سیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گہوں پر دن کو بادل اور دھوان اور رات کو روشن شولہ پیدا کرے گا تمام جلال پر ایک سائیبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سائیدار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گا اور پناہ کی جگہ ہو پانچوان باب تاکستان کا گیت اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت کہوں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکی اور اچھی سے اچھی تاکی اس میں لگائی اور اس میں برج بنایا اور ایک کوہلو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگی لیکن اس میں جنگلی انگور لگے اب اے یروشلیم کے باشندو اور یہودہ کے لوگو میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنی تاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنی تاکستان سے کیا کروں گا میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چرہ کا ہوگا اس کیا جائے گا اور میں اسے بلکل ویران کر دوں گا وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرائی جائے گا اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر می نہ برسائیں سورب بل افواج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانا ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنما پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی لوگوں کی بد امالیاں ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں یہاں تک کہ کچھ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے نے میرے کان میں کہا یقینا بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے آلی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے کیونکہ پندرہ بیگ تاکستان سے فقط ایک بت میں حاصل ہوگی اور ایک خومر بیج سے ایک ایفہ غلہ ان پر افسوس جو صبح صویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشے بازی کے در پیہ ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں لیکن وہ خداون کے کام کو نہیں سوچ دے اور اس کے ہاتھوں کی کاری گری پر غور نہیں کرتے اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں ان کے بزرگ بھوکو مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں پس پاتال اپنی حوص بڑھاتا ہے اور اپنا مو بے انتہا پھارتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا اور مگروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی لیکن رب الافواج عدالت میں سر بلند ہوگا اور خدا قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی تب برے گویا اپنی چراغاہوں میں چریں گے اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے ان پر افسوس جو بتالت کی تنابوں سے بد کرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں ان پر افسوس جو میہ پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں جو رشبت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراست ٹھہراتے ہیں پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترق کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا اس لیے خداون کا کہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلازت کی مانند پڑی ہیں باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا اور دیکھ وہ دھوڑے چلے آئیں گے نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھس لے گا نہ کوئی اونگ گا نہ سوئے گا نہ ان کا کمر بان کھولے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانے کشیدہ ہوں گی ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گرد باد کی مانند ہوں گی وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے وہ گررا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا تاریخ ہو جاتی ہے چھٹا باب خدا یسایہ کو نبی ہونے کو بلاتا ہے جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خدا وند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے حیکل معمور ہو گئی اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھی جن میں سے ہر ایک چھے بازو تھے اور ہر ایک دو سے اپنا مو ڈھانپے تھا اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادے ہل گئیں اور مکان دھوئے سے بھر گیا تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ نا پاک ہیں اور نا جس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشا رب الافواج کو دیکھا اس وقت سرافیم میں سے ایک سلغہ ہوا کوئلا جو اس نے دست پنا سے مذہب پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے موں کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا اس وقت میں نے خداون کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں مجھے بھیج اور اس نے فرمایا جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھ نہیں تم دیکھا کرو پر بوجھ نہیں تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے تانہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں تب میں نے کہا اے خدا وند یہ کب تک اس نے جواب دیا جب تک بستیاں ویران نہ ہو اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہو اور زمین سرہ سر اجار نہ ہو جائے اور خدا وند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بقصرت ہوں اور اگر اس میں دسوہ حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بھزم کیا جائے گا لیکن وہ بتم اور بلود کی ماند ہوگا کہ باوجودے کہ وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچ رہتا ہے سو اس کا ٹنڈ ایک مقدس دخم ہوگا پیغام اور شاہ یہودہ آخذ بن یتام بن ازیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروش حلیم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت دعوت کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جمبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جمبش کھاتے ہیں تب خدام نے یہ سایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یا شوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر اور اسے کہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو ان لکٹیوں کے دو دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی کہہ رنگیزی سے نہ در اور تیرا دل نہ گھبرائے چونکہ ارام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودہ پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لئے اس میں رخنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں اس لئے خدا من خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں رزین اور پینسٹھ برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا افرائیم کا بھی دارال سلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو یقینا تم بھی قائم نہ رہوگے ایمانویل کا نشان پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر خانیج پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا تب اس نے کہا اے دعوت کے خاندان اب سنو کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کروگے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بکشے گا دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا خدا من تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودہ سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لائے یعنی شاہ اسور کے دن اور اس وقت یوں ہوگا کہ خدا من مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زمبوروں کو سسکار کر بلائے خارستانوں میں اور سب چرہ کہوں میں چھا جائیں گے اسی روز خدا مند اس اس طرح سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا اور اس سے داڑی بھی خرچی جائے گی اور اس وقتیوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور دو بھیڑے بالے گا اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا مگر ان سب پہاڑیوں پر جو کدالی سے کھو دی جاتی تھی جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑے گا لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراکہ ہوں گی آٹھوا باب یسایہ کا بیٹا قوم کے لیے ایک نشان پھر خداون نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختیلے اور اس پر صاف صاف لکھ مہیر شالال ہاش بز کے لیے اور دو دیانتدار گواہوں کو یعنی اولیہ کاہن کو اور زکریہ بن یبرکیہ کو شاہد بنا اور میں نبیہ کے پاس گیا سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا تب خداون نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شالال ہاش بز رک کیونکہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا اببہ اور اممہ کہنا سیکھے دمش کمال اور سامریہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہ اسور کے حضور لے جائیں گے اسور کا بادشاہ چڑھ آتا ہے پھر خداون نے مجھ سے فرمایا چونکہ ان لوگوں نے چشمہ شیلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے اس لیے اب دیکھ خداون دریائے فرات کے سخت شدید سیلام کو یعنی شاہ اسور اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہ نکلے گا اور وہ یہودہ میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی دوخیانی بڑھتی جائے گی وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھیلاؤں سے تیرے ملک کی ساری وصد اے ایمانویل چھپ جائے گی اے لوگوں دھوم مچاؤ پر تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤگے اور اے دور دور کے ملکوں کے باشند سنو کمر باندھو پر تمہارے ٹکڑے منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے خداون نبی کو خبردار کرتا ہے کیونکہ خداون نے جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو اور وہ ایک مقدس ہوگا لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے اور دام ہوگا ان میں سے بہتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھسیں گے اور پکڑے جائیں گے مردوں سے فال لینے کے خلاف انتباہ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو میں بھی خداون کی راہ انتظار کروں گا دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خداون نے مجھے بکشے رب الافواج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور عجائب و غرائب کے لیے ہوں اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسون گروں کی جو پھس بھساتے خدا کے طالب ہوں کیا زندوں کی بابت مرتوں سے سوال کریں شریعت اور شہادت پر نظر کرو اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی خستہ حالی کا دور تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لانت کریں گے اور اپنے موں آسمان کی طرف اٹھائیں گے پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور نا کہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت اندھو اور تیرگی میں خدیڑے جائیں گے نومہ باب آنے والا بادشاہ لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ظلیل کیا پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا تُو نے قوموں کو بڑھایا تُو نے ان کی شاد مانی کو زیادہ کیا وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام صلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گی اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابت تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بکشے گا رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی خدا ون اسرائیل کو سزا دے گا خدا ون نے یاکوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا اور سب لوگ معلوم کریں گے یعنی بنی افرائیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی امارت بنائیں گے گولر کے درخت کاتے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے اس لیے خدا ون رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا آگے ارامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی اور وہ موں پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الافواج کے طالب نہ ہوئے اس لیے خداون اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا بزرگ اور عزتدار آدمی سر ہے اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہ ہی دم ہے کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطہ کاری کراتے ہیں اور ان کے پیراو نگلے جائیں گے پس خدا مند ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا کیونکہ ان میں ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے اور ہر ایک مو ہماکت اگلتا ہے باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے کیونکہ شرارت آگ کی طرح جلاتی ہے وہ خسوخار کو کھا جاتی ہے بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شولہ زن ہوتی ہے اور وہ دھوئے کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہیں رب الافواج کے کہر سے یہ ملک جلایا گیا ہے اور لوگ اندھن کی مانند ہیں کوئی اپنے بھائی پر ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا منصی افرائیم کا اور افرائیم منصی کا اور وہ مل کر یہودہ کے مخالف ہوں گے باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے دسویں باب ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے ادالت سے محروم کریں اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں سو تم مطالبے کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کروگے تم کمک کے لئے کس کے پاس دوڑ گے اور تم اپنی شوقت کہاں رکھ چھوڑوگے وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے باوجود اس کے اس کا کہر ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے شاہ اصور خدا کا آلائے کار ہے اصور یعنی میرے کہر کے آسا پر افسوس جو لٹ اس کے ریاکار قوم پر بھیجوں گا اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا کہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے اور ان کو بازاروں کی کیجڑ کی ماند لتارے لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ ایسا کرے بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قطع کرے اور بہت سی قوموں کو کار ڈالے کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمرہ سب کے سب بادشاہ نہیں کیا کلنوں کر کمیز کی مانند نہیں ہے اور حماد عرفاد کی مانند نہیں اور سامریہ دمش کی مانند نہیں ہے جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کی جن کی کھوڈی ہوئی مورتیں یروشلیم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھی کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلیم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یروشلیم میں اپنا سب کام کر چکے گا تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرہ کی اور اس کی بلند نظری اور گھومند کی سزا دوں گا کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے کیونکہ میں دانش مند ہوں ہاں میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہ چہائے کیا کلہارہ اس کے روبرو جو اس سے کاٹتا ہے لاف سنی کرے گا کیا اررہ اررہ کش کے سامنے شیخی مارے گا گویا اسا اس سبب سے خداوند رب الافواج اس کے فربہ جوانوں پر لاغری بھیجے گا اور اس کی شوقت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بھڑکائے گا بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا اور اس کا قدوس ایک شولہ ہوگا اور وہ اس کے خصوخار کو ایک دن میں جلا کر بسم کر دے گا اور اس کے بن اور باغ کی خوش نمائی کو بلکل نیست و نابود کر دے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو خش کھائے اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکہ بھی ان کو گن کر لکھ لے بکیہ وطن واپس آئیں گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یاکوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے بلکہ خداون اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توقل کریں گے اے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے کیونکہ خداون رب الافواج مقررہ بربادی تمام روح زمین پر ظاہر کرے گا خداون اسور کو سزا دے گا لیکن خداون رب الافواج فرماتا ہے اے میرے لوگوں جو سیون میں بستے ہو اسور سے نہ ڈرو اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا اسا اٹھائے لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جو شخروش موقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے کہر کی تسکین ہوگی کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو عریب کی جٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا اس کا عسا سمندر پر ہوگا ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندے پر سے اور اس کا جوہ تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ جوہ مسا کی سبب سے توڑا جائے گا حملہ آور حملہ کرتا ہے وہ ایات میں آیا ہے مجرون میں سے ہو کر گزر گیا اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے وہ گھاٹی سے پار گئے انہوں نے جبہ میں رات کاتی رامہ راسان ہے جبہ سول بھاگ نکلا ہے آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار آئے مسکین انتوت اپنی آواز لائس کو سنا مدمینہ چل نکلا جی بیم کے رہنے والے نکل بھاگے وہ آج کے دن نوب میں خیم آزان ہوگا تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلیم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا دیکھو قدعون رب الافواج حیبت نا تاور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا قدعور کٹ ڈالے جائیں گے اور بلاند پست کیے جائیں گے اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کٹ ڈالے گا اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا گیاروہ باب اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی اور خداون کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح مسلحت اور قدرت کی روح معرفت اور خداون کے خوف کی روح اور اس کی شادمانی خداون کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا اور وہ اپنی زبان کے اسا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا پس بھیڑیا بررے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے اور ننہ بچہ ان کی پیش روی کرے گا گائے اور ریچنی مل کر چریں گی ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سام کے بل کے پاس کھیلے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھوڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچ آئیں گے نہ خلاق کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداون کے عرفان سے معمور ہوگی جلا وطن واپس آئیں گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے اور اس کی آرام گا جلالی ہوگی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداون دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور اعلام اور سنار اور ہماد اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا اور سب بنی یہودہ کو جو پراغندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا تب بنی افرائیم میں حسد نہ رہے گا اور بنی یہودہ کے دشمن کات ڈالے جائیں بنی افرائیم بنی یہودہ پر حسد نہ کریں گے اور بنی یہودہ بنی افرائیم سے کینہ نہ رکھیں گے اور وہ مغرب کی طرف فلسطیوں کے کندھوں پر جھپٹیں گے اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے اور عدوم اور معاب پر ہاتھ ڈالیں گے اور بنی امون ان کے بادے سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا اور اس کو ساتھ نالے کر دے گا اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنے ہوئے پار چلے جائیں گے اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شہرہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کیلئے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے باروان باب شکر گزاری کا نغمہ اور اس وقت تو کہے گا اے خدا مند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگر چھے تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا کہر ٹل گیا اور تُو نے مجھے تسلی دی دیکھو خدا میری نجات ہے میں اس پر توقل کروں گا اور نہ ڈروں گا کیونکہ یا یا خوا میرا سور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گی اور اس وقت تم کہو خدا مند کی ستائش کرو اس سے دعا کرو لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے خدا مند کی مدد سرائی کرو کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے اے سیون کی بسنے والی تُو چلا اور للکار کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے تیرہو باب خدا بابل کو سزا دے گا بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں میں نے اپنے مقصوص لوگوں کو حکم کیا میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خدا بندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے کہر کو انجام دیں پہاڑوں میں ایک حجوم کا شور ہے گویا بڑے لشکر کا ماملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغہ ہے رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں ہاں خدا وند اور اس کے کہر کے ہتھیار تاکہ تمام ملک کو برباد کریں اب تم ویولہ کرو کیونکہ خدا وند کا دن نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا اور وہ حراسہ ہوں گے جانکنی اور غمگینی ان کو آ لے گی وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت ذہ کی حالت میں وہ سرا سیما ہو کر ایک دوسرے کا موں دیکھیں گے اور ان کے چہرے شولہ نمہ ہوں گے دیکھو خداون کا وہ دن آتا ہے جو غزب میں اور کہرے شدید میں سخت درشت ہے تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواقب بے نور ہو جائیں گے اور سورج تلو ہوتے ہوتے تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا اور میں مغروروں کا غرور نیست اور حیوتناک لوگوں کا گھمند پست کر دوں گا میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو افیر کے کندن سے بھی کمیاب بناوں گا اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور رب الافواج کے غزب سے اور اس کے گہرے شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارس بھیڑوں کی مانند ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا ہر ایک جو مل جائے آر پار چھید جائے اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے ان کے گھر لوٹے جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برنگ اختہ کروں گا جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے ان کی کمانے جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی اور وہ شیر خاروں پر ترست نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے اور بابل جو مملکتوں کی ہشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونک ہے صدوم اور امورہ کی مانند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا وہ ابت تک آباد نہ ہوگا اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے اور وہاں گڑریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں اللو بھرے ہوں گے وہاں شتر مرک بسیں گے اور چھگمانس وہاں ناچیں گے اور گیدر ان کے آلیشان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چل لائیں گے اس کا وقت نزدی کا پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا چود وان باب اسیری سے واپسی کیونکہ خداوند یاکوب پر رحم فرمائے گا بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یاکوب کے گھرانے سے مل جائیں گے بابل کا بادشاہ مردوں کی سرزمین میں اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین بنائے گا کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بکشے گا تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا خداوند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا اسا توڑ ڈالا وہی جو لوگوں کو کہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غزب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا ساری زمین پر آرام و آسائش ہے وہ یکا یک گیت گانے لگتے ہیں ہاں سنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جمبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے وہ تیرے لئے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے وہ سب تجھ سے کہیں گے کیا تو بھی ہماری مانند تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے آئے صبح کے روشن ستارے تُو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا آئے قوموں کو پست کرنے والے تُو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا تُو تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا لیکن تُو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجار دیں جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوقت کے ساتھ آرام کرتے ہیں لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھے دے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاری گئی ہو تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رائیت کو قتل کیا بد گرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا اس کے مالک نہ ہو جائیں اور روح زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں خدا ون بابل کو برباد کرے گا کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹھاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کات ڈالوں گا یہ خدا ون کا فرمان ہے رب الافواج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی میراز اور طالع بنا دوں گا اور میں اسے فنہ کے جھاڑوں سے صاف کر دوں گا خدا ون اسوریوں کو برباد کرے گا رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقینا جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاروں گا تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے تلے گا ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے کون اسے باطل کرے گا اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اسے کون روکے گا خداون فلسطیوں کو برباد کرے گا جس سال آخص بادشاہ نے وفات بائی اسی سال یہ بار نبوت آیا اے کل فلسطین تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹ ٹوٹ گیا کیونکہ سامپ کی اصل سے ایک ناغ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آدشی سامپ ہوگا تب مسکینوں کے پیلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے اے بھاٹک تو وابیلا کر اے شہر تو چلا اے فلسطین تو بلکل گداس ہو گئی کیونکہ شمال سے ایک دھوہ اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا اس وقت قوم کے قاسدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداون نے سیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پنہ لیں گے پندھرما باب خداون مواب کو برباد کرے گا مواب کی بابت بار نبوت ایک ہی رات میں آر مواب خراب و نابود ہو گیا ایک ہی رات میں کیر مواب خراب و نیست ہو گیا بیعت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کے لئے چڑھ گئے ہیں نبو اور میدبا پر اہل مواب وویلہ کرتے ہیں ان سب کے سر مڑائے گئے اور ہر ایک کی داڑھی کاتی گئی وہ اپنی راہوں میں ٹاٹ کا کمر بند بانتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں حسبون اور علی آلہ وویلہ کرتے ہیں ان کی آواز یحظ تک سنائی دیتی ہے اس پر معاب دل معاب کے لیے فریاد کرتا ہے اس کے بھاگنے والے زگر تک اجلت شلیشیہ تک پہنچے ہاں وہ لوحیت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑھ جاتے اور ہورو نائیم کی راہ میں ہلاکت پر وویلہ کرتے ہیں کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرجھا گیا اور رویدگی کا نام نہ رہا اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور زخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بید کی ندی کے پار لے جائیں گے کیونکہ فریاد معاب کی سرحد وں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتم بیر علیم تک پہنچ گیا ہے کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا کیونکہ اس پر جو معاب میں سے بچ کر بھاگے گا اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا سولوان کرا دوخت ترے سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس بررے بھیجو کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر معاب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراغندہ بچوں کی مانند ہوں گی سلاح تو انصاف کرو اپنا سایا دوپہر کو رات کی مانند بناؤ جلا وطنوں کو پناہ دو فراریوں کو حوالے نہ کرو میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہے تو معاق کو غارت گروں سے چھپا لے کیونکہ ستم گر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے دعوت کی خیمے میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا ہم نے معاق کے گھمند کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمندی ہے اس کا تقبر اور گھمند اور کہر بھی سنا ہے اس کی شیخی حیج ہے سو معاق واویلہ کرے گا معاق کے لیے ہر ایک واویلہ کرے گا کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے کیونکہ حسبون کے کھیت سوک گئے قوموں کے سرداروں نے سبما کی تاک کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا وہ یزیر تک بڑھی وہ جنگل میں بھی پھیلی اس کی شاخیں دور تک پھیل گئی وہ دریا پار گزری پس میں یزیر کے آہ نالے سے سبما کی تاک کے لیے زاری کروں گا اے حسبون اے علیالہ میں تجھے اپنے آنسوں سے تر کر دوں گا کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلے کی فصل کو غوہ جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی اور ہرے بھرے دھیتوں کی خوشی جاتی رہی اور تاکستانوں میں گانا اور للکار نہ بند ہو جائے گا پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوزوں میں پامال نہ کریں گے میں نے انگوروں کی فصل کے غوغے کو موقوف کر دیا اس لیے میرا اندرون معاب پر اور میرا دل کیر حارس پر بربط کی مانند فغان خیز ہے اور یوں ہوگا کہ جب معاب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائی بلکہ اپنی مبد میں جا کر دعا کری تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا یہ وہ کلام ہے جو خدا من نے معاب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا پر اب خدا من یوں فرماتا ہے کہ تین برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں معاب کی شوقت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے ستروا باب خدا من ارام اور اسرائیل کو سزا دے گا دمشق کی بابت بارے نبوت دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھندر کا ڈھیر ہوگا ارو ایر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراغاہیں ہوں گی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا اور افرائیم میں کوئی کلا نہ رہے گا دمشق اور ارام کے بکیے سے سلطنت جاتی رہے گی رب الافواج فرماتا ہے جو حال بنی اسرائیل کی شوقت کا ہوا وہی ان کا ہوگا اور اس وقت یوں ہوگا کہ یاکوب کی ہشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلہ ہو جائے گا یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کھٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوشہ چینی کرے خدا ون اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے یعنی دو تین دانے چوٹی کی شاخ پر چار پانچ پھل والے درخت کی بیرونی شاخ پر اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے اور وہاں بیرانی ہوگی چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا اس لیے تو خوبصورت پودے اس میں پھول کھلتے ہیں لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیج ہے دشمن قوموں کو شکست آہ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں اور امتوں کا دھاوہ بڑے سیلاب کے ریلی کی مانند ہے امتیں سیلاب عظیم دور بھاگ جائیں گی اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے رگے دی جائیں گی شام کے وقت تو حیبت ہے صبح ہونی سے پیش تر وہ نابود ہیں یہ ہمارے غارد گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹ نی والوں کا بخرا ہے اٹھارمہ باب خداوند کوش کو سزا دے گا آہ پروں کے پھڑ پھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں ستائے آپ پر ایلچی بھیجتی ہے آئے تیز رفتار اور خوبصورت ہے اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک محیب ہے ایسی قوم جو زبردست اور فتحیاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے آئے جہان کے تمام بشندوں اور آئے زمین کے رہنے والوں جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو اور جب میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم دیراؤ کی گرمی میں شب نم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا کیونکہ فصل سے پیش تر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہسوے سے کٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کو چھانٹ دے گا اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے اس وقت رب الافواج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زور آور اور خوبصورت ہے اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک محیب ہے اس قوم سے جو زبردست اور زفریاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے ایک حدیہ رب الافواج کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون ہے پہنچا آجائے گا انیس وان باب خدا من مصر کو سزا دے گا مصر کی بابت بار نبوت دیکھو خدا من دیکھ تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے اور مصر کے بد اس کے حضور لرزا ہوں گے اور مصر کا دل پگھل جائے گا اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسائے سے لڑے گا شہر شہر سے اور صوبہ صوبے سے اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی اور میں اس کے منصوبے کو فنا کروں گا اور وہ بتوں اور افسون گرو اور جنات کے یاروں اور جادو گروں کی تلاش کریں گے پر میں مصریوں کو ایک ستم گر حاکم کے قابو میں کر دوں گا اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے اور دریا کا پانی سوک جائے گا اور ندی خوشک اور خالی ہو جائے گی اور نالے بدبو ہو جائیں گے اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوک جائیں گی اور بید اور نئے مرچھا جائیں گے دریائے نیل کے کنارے کی چراغا ہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہے مرچھا جائیں گی اور بالکل نیز تو نابود ہو جائیں گی تب ماہیگیر ماتم کریں گے اور وہ سب جو دریاء میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے اور پانی میں جال ڈالنے والے نہائیت بیتاب ہو جائیں گے اور سن جھارنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے ہاں اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے زون کے شہزادے بلکل احمق ہیں فیراؤن کے سب سے دانشمن مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری پس تم کیوں کر فیراؤن سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قریم کی نسل ہوں اب تیرے دانشور کہاں ہیں وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب بولفواج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے زون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا خدا من نے کج روی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس مت والی کی طرح بھٹکایا جو کہہ کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص عام کر سکے مصر خداون کی پرستش کرے گا اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور حیبت زدہ اور حراسہ ہوں گے تب یہودہ کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا اس ارادے کے سبب سے جو رب الافواج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے اس روز ملک مصر میں پانچ شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداون کا ایک مذہبہ اور اس کی سرحد پر خداون کا ایک ستون ہوگا اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا اس لیے کہ وہ ستم گروں کے ظلم سے خداون سے فریاد کریں گے اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور ہم ہی بھیجے گا اور وہ ان کو رہائی دے گا اور خداون اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس اور ادا کریں گے اور خداون مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا اور وہ خداون کی طرف رجول آئیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا اس وقت مصر سے اسور تک ایک شہرہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روح زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بکشے گا اور فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت اسور میرے ہاتھ کی سنت اور اسرائیل میری میراس بیسوہ باب برہنہ نبی کا نشان جس سال سرجون شاہ اسور نے ترتان کو اشتود کی طرف پھیجا اور اس نے آ کر اشتود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا اس وقت خدا بن نے یسایہ بن اموز کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار سو اس نے ایسا ہی کیا وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا تب خدا بن نے فرمایا جس طرح میرا بندہ یسایہ تین برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تا کہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچمبہ ہو اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلاوتنوں کو کیا بوڑھے کیا جوان برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سورنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا تب وہ حراسہ ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امید گاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے دیکھو ہماری امید گاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشا سے بچ جائیں پس ہم کس طرح رہائی پائیں اکیس و باب بابل کے زوال کی رویا دشت دریا کی بابت بار نبوت جس طرح جنوبی گرد باد زور سے چلا آتا ہے اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے ایک ہول ناک رویا مجھے نظر آئی دگاباز دگابازی کرتا ہے اور غارتگر غارت کرتا ہے آئے علام چڑھائی کر آئے مادی محاصرہ کر میں وہ سب کرانا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد زہ کہ سن نہیں سکتا میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یک یک مجھ پر غالب آ گیا شف کے شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لئے خوف ناک ہو گئی دستر خان بچھایا گیا نگہبان کھڑا کیا گیا وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اٹھو آئے سردارو سپر پر تیل ملو کیونکہ خدا نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار اور اس نے بڑے غور سے سنا تب اس نے شیر کسی آواز سے پکارا آئے خدا مند میں اپنی دید گاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کٹی اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا گر اور میرے کھلہان کے غلے جو کچھ میں نے رب الافواج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا ادوم کے نام پیغام دومہ کی بابت بار نبوت کسی نے مجھ کو شعیر سے پکارا کہ اے نکھے بان رات کی کیا خبر ہے اے نکھے بان رات کی کیا خبر ہے نکھے بان نکھا صبح ہوتی ہے اور رات بھی اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو تم پھر آنا عرب کے نام پیغام عرب کی بابت بار نبوت اے ددانیوں کے کافلو تم عرب کے جنگل میں رات کاٹ ہوگے وہ پیاسے کے پاس پانی لائے تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خداون نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کی تعداد کا بکیہ یعنی بنی قیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے 22 باب یروشلیم کے نام پیغام رویا کی وادی کی بابت پار نبوت اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب گھوٹوں پر چڑ گئے اے پرشور اور گوغائی شہر اے شادمان بستی تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے تیری سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے اسیر کیے گئے ہیں اسی لئے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو کیونکہ میں زار زار روں گا میری تسلی کی فکر مت کرو کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی کیونکہ خداوند رب اللہ فواج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی اور بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے کیونکہ علام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا اور کیر نے سپر کا غلاف اتار دیا اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں اور سواروں نے پھاٹک پر سفارائی کی اور یہودہ کا نکاب اتارا گیا اور تو اب دشت محل کے صلح خانے پر نگاہ کرتا ہے اور تم نے دعوت کے شہر کے رکھنے دیکھے کہ بے شمار ہیں اور تم نے نیچے کے ہوس میں پانی جمع کیا اور تم نے یروشلیم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو اور تم نے پرانے ہوس کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے ترمیان ایک اور ہوس بنایا لیکن تم نے اس کے پانی پر نگہ نہ کی اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئی اور اس وقت خدا وند رب الافواج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا لیکن دیکھو خوشی کرنا اور گوشت خوری اور مینوشی کہ آؤ کھائیں اور پیئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے اور رب الافواج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا یہ خدا وند رب الافواج کا فرمان ہے شبنا کو انتباہ خدا وند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس خزان چی شب نہ پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہ تو یہاں کیا کرتا ہے اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لئے قبر تراشتا ہے بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لئے گھر خدواتا ہے دیکھ اے زبردست خدا من تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا وہ یقینا تجھے پکڑ رکھے گا وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسی ملک میں اچھا لے گا وہاں تُو مرے گا اور تیری حشمت کے رت وہی رہیں گے آئے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی اور میں تجھے تیرے من سب سے بر طرف کروں گا ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندے علیا کیم بن خلکیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلط اسے پہنا وں گا اور تیرا پٹکا اس پر کس ہوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا اور وہ اہل یروشلیم کا اور بنی یہودہ کا باپ ہوگا اور میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا اور وہ لیے جلالی تخت ہوگا اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آلو اولاد اور سب چھوٹے بڑے برطن پیالوں سے لے کر کر کرابوں تک سب کو اسی سے منصوب کریں گے رب الافواج فرماتا ہے اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی اور وہ کاتی جائے گی اور گر جائے گی اور اس پر کا بوج گر پڑے گا کیونکہ خدا من نے یوں فرما ہے تئیس وام باب سور کے نام پیغام سور کی بابت بار نبوت اے ترسیز کے جہاز و وی لہ کرو کیونکہ وہ اجڑ گیا وہاں کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے اے ساحل کے باشندوں جن کو سیدانی سوداغروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے خاموش رہو سمندر کے پار سے سیہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی سو وہ قوموں کی تجارت کہ بنا مجھے درد زی نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کماریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے اے ساحل کے باشندوں تم زار زار روتے ہوئے ترسیز کو چلے جاؤ کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے اسی کی پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہی کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بکش ہے جس کے سوداغر عمرہ اور جس کے بیوپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں رب الافواج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری ہشمت کے گھومن کو نیست کری اور دنیا بھر کے عزت داروں کو زلیل کری اے دختر ترسیز دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا اب کوئی بند باقی نہیں رہا اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے مملکتوں کو ہلا دیا خدا من نے قنان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے کلے میں سمار کیے جائیں اور اس نے کہا اے مظلوم کمواری دختر سیدہ تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی اٹھ کتیم میں چلی جا تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا قصدیوں کے ملک کو دیکھ یہ قوم موجود نہ تھی اصور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا انہوں نے اپنے برج بنائی انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا اے ترسیز کے جہازو واویلہ کرو کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا اور اس ستر برس تک فراموش ہو جائے گا اور ستر برس کے بعد سور کی حالت فاہشہ کے گیت کے مطابق ہوگی اے فاہشہ تجھو فراموش ہو گئی ہے بربت اٹھا لے اور شہر میں پھیرا کر راک کو چھیڑ اور بہت سی غز لیں گا کہ لوگ تجھے یاد کری اور ستر برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا اور وہ اجرت پر جائے گی اور روئے زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی اور اس کا مال نہ زخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشا پہنی چوبیسمہ باب خداوند زمین کو سزا دے گا دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سر نگون کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے اور یوں ہوگا کہ جیسا رئیت کا حال ویسا ہی کہن کا جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بی بی کا جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا زمین بالکل خالی کی جائے گی اور بشدت غارت ہوگی کیونکہ یہ کلام خداون کا ہے زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے جہان بیتاب اور پج مردہ ہوتا ہے زمین کے عالی قدر لوگ ناتما ہوتے ہیں زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا آئین سے منحرف ہوئے اہد عبدی کو توڑا اس سبب سے لانت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے اور اسی لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے نئی میں غمزدہ اور تاک پج مردہ ہے اور سب جو دل شاد تھے آہ بھرتے ہیں دھولکوں کی خوشی بند ہو گئی خوشی منانے والوں کا غلو شور تمام ہوا بربت کی شاد مانی جاتی رہی وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی سنسان شہر ویران ہو گیا ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے میں کے لیے بازاروں میں واویلا ہو رہا ہے ساری خوشی پر تاریخی چھا گئی ملک کی عشرت جاتی رہی شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیئے گئے کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھڑا جائے جیسے انگور توڑنے کے بعد خوش آچینی وہ اپنی آواز بلند کریں گے وہ گیت گائیں گے خداون کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے پس تم مشرق میں خداون کی اور سمندر کے جزیروں میں خداون کے نام کی جو اسرائیل کا خدا ہے تمجید کرو انتہائے زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے جلال و عظمت صادق کے لیے پر میں نے کہا میں گداز ہو گیا میں ہلاک ہوا مجھ پر افسوس دغابازوں نے دغا کی ہاں دغابازوں نے بڑی دغا کی آئے زمین کے باشندے خوف اور گڑھا اور دام تجھ پر مسلط ہیں اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑھے میں گرے گا اور جو گڑھے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں زمین بلکل اجڑ گئی زمین یک سر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداون آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گڑھے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے اور وہ قید خانے میں قید کیے جائیں گے اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی اور جب رب العفواج کو حسیون پر اور یروشلیم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا تو چاند مزدرب اور سورج شرمندہ ہوگا بچیسوہ باب حمد و ستائش کا گیت اے خداوند تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا تیرے نام کی ستائش کروں گا کیونکہ تُو نے عجیب کام کیے ہیں تیری مسلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائیں ہیں کیونکہ تُو نے شہر کو خواہ کٹ دھیر کیا ہاں فصیلدار شہر کو کھندر بنا دیا اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کی شہر نہ رہا وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے اور حیبتناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا کیونکہ تُو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت مل جا اور آندھی سے پناہ کا اور گرمی سے بچانے کو سایا ہوا جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن توفان کی مانند ہو تو پردیسیوں کے شور کو خوشک مقام کی گرمی کی مانند دور کرے گا اور جس طرح عبر کے سائے سے گرمی نیست ہوتی ہے اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا خدا خدا ایک زیافت تیار کرتا ہے اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک زیافت تیار کرے گا بلکہ ایک زیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نکاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداون خدا سب کے چہروں سے آنسو پہنچ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا کیونکہ خداون نے یہ فرمایا ہے اور اس وقت یوں کہا جائے گا لو یہ ہمارا خدا ہے ہم اس کی راہ تک دے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا یہ خداون ہے ہم اس کے انتظار میں تھے ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے خدا مواب کو سزا دے گا کیونکہ اس پہاڑ پر خداون کا ہاتھ برقرار رہے گا اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا گشلہ جائے گا جیسے مصبلا کے پانی میں گھاس کچھلی جاتی ہے اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنی ہاتھ پھیلائے گا پر وہ اس کے خرور کو اس کے ہاتھوں کے فنفریب سمیت پست کرے گا اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا چھبیسمہ باب خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا اس وقت یہودہ کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توقل تجھ پر ہے ابت تک خداون پر اعتماد رکھو کیونکہ خداون یہوہ عبدی چٹان ہے کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا بلند شہر کو زیر کیا اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا وہ پاؤں تلے روندہ جائے گا ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے تو جو حق ہے صادق کی راہ بری کرتا ہے ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خداوند ہم تیرے منتظر رہے ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے رات کو میری جان تیری مشتاق ہے ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نام دیکھے گا اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے پر وہ نہیں دیکھتے لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرم سار ہوں گے بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی آئے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے آئے خداوند ہمارے خدا تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے وہ رہلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے آئے خداوند تو نے اس قوم کو کسرت بخشی ہے تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے تو ہی ذل جلال ہے تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھا دیا ہے آئے خداوند وہ مسئیبت میں تیرے طالب ہوئے جب تو نے ان کو تعدیب کی تو انہوں نے گریہ ہوزاری کی آئے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے ہم حاملہ ہوئے ہم کو درد زہ لگا پر پیدا کیا ہوا ہوا ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے تیرے مردے جی اٹھیں گے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ کیونکہ تیری عوض اس عوض کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی غزب اور محالی اے میرے لوگو اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک یہ غزب ٹل نہ جائے کیونکہ دیکھو خداون اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی ستہ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اشدہ یعنی تیز رو سامب کو اور اشدہ یعنی پیچیدہ سامب کو سزا دے گا اور دریائی اشدہ کو قتل کرے گا اس وقت تم خوشنما تاکستان کا گیت گانا میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا میں دن رات اس کی نگے بانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے مجھ میں کہر نہیں تو بھی کاش کے جنگاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا پر اگر کوئی میری ہاں وہ مجھ سے صلاح کرے اب آئندہ ایام میں یاکوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور کھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے خجت کی اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا اس لیے اس سے یاکوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے جس وقت وہ مذہبے کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یہ سیرتی اور سورج کے بد پھر قائم نہ ہو کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجار اور بیابان کی مانند خالی ہے وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بلکل کات کھائے گا جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھار ڈالے گا اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر جمع کیے جاؤ گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگہ پھونکا جائے گا اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلیم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے اٹھائیسوہ باب شمالی سلطنت کو انتباہ افسوس افراہیم کے مطوالوں کے گھمند کے تاج پر اور اس کی شاندار شوقت کے مرجائے ہوئے پھول پر جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں دیکھو خداوند کے پاس ایک زبردست اور زور آور شخص ہے جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا افراہیم کے مطوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا اور اس شاندار شوقت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے اس وقت رب الافواج اپنے لوگوں کے بکیے کے لیے شوقت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا یسایہ اور کبھی بھی نشے میں چور اور میم غرق ہیں وہ نشے میں جھومتے ہیں وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں کیونکہ سب دسترخواں قیح اور گندگی سے بھرے ہیں کوئی جگہ باقی نہیں وہ کس کو دانش سکھائے گا کس کو واس کر کے سمجھائے گا کیا ان کو جن کا دودھ چھوڑایا گیا جو چھاتیوں سے جدہ کیے گئے کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اشنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم تھکے ماندوں کو آرام دو اور یہ تازگی ہے پر وہ شنوا نہ ہوئے پس خدا وند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں اور اور گرفتار ہوں سیون کے لیے کونے کے سیرے کا پتھر پس آئے چھٹھا کرنے والو جو یروشلیم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو خدا وند کا کلام سنو چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے اہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں اس لیے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا آزمودہ پتھر محکم بنیاد کے لیے کونے کے سیرے کا قیمتی پتھر جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو سہول بناؤں گا اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا اور تمہارا اہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا ہر صبح اور شب و روز آئے گا بلکہ اس کا چرچہ سننا بھی خوفناک ہوگا کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لہاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں اور وہ غزب ناک ہوگا جیسا جباؤون کی وادی میں تا کہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے اور اپنا کام ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے سو اب تم تھٹھا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں کیونکہ میں نے خداوند رب الافواد سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مسمم ارادہ کیا ہے کہ ساری سرزمین کو تباہ کرے خدا کی حکمت کان لگا کر میری آواز سنو شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ کیا کہ سان بونی کے لیے ہر روز حل چلایا کرتا ہے کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھوڑتا اور اس کے دیلے پھوڑا کرتا ہے جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرے کو ڈال نہیں دیتا اور گہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جو کو اس کے معین مکان میں اور ختیا گہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو دونے کے ہنگے سے نہیں دوتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھوماتے بلکہ اجوائن کو لاتھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے روٹی کے خلے پر دائیں چلاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا وہ اسے سراسر نہیں گچھ لے گا یہ بھی رب الافواج سے مقرر ہوا ہے جس کی مسلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے انتیس و باب یروشلیم کا حشر ارییل پر افسوس ارییل اس شہر پر جہاں دعود خیمہ زن ہوا سال پر سال زیادہ کرو عید پر عید منائی جائے تو بھی میں ارییل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا پر میرے لئے وہ ارییل ہی ٹھہرے گا میں تیرے خلاف گردہ گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دم دم بند ہوں گا اور تُو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی تیری صدا بھوت کسی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چرگنے کی آواز معلوم ہوگی لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانند ہوگا اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی مانند ہوگی اور یہ ناگہا ایک دم میں واقع ہوگا رب الافواج خود گرجنے اور زلزلے کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے محلک شولے کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا اور ان سب قوموں کا امبھو جو اری ایل سے لڑے گا یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعے سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے خواب یا رات کی رویا کی مانند ہو جائیں گے جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جا گھ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جا گھ اٹھے اور پیاس سے بیتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو ویسا ہی ان سب قوموں کے امبو کا حال ہوگا جو کوہ سی یون سے جان کرتی ہیں ان تباہات جن پر توجہ نہ دی گئی ٹھہر جاؤ اور تاج جب کرو ایش و اش رت کرو اور اندھے ہو جاؤ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں وہ لڑ کھڑاتی ہیں پر نشے میں نہیں کیونکہ خدا من نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابی نہ کر دیا اور تمہارے سروں یعنی غیبینوں پر ہجاب ڈال دیا اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مسمون کی مانند ہوگی جسے لوگ کسی پڑے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ گدی اور کہیں اس کو پڑھ اور وہ کہیں میں تو پڑھنا نہیں جانتا پس خداون فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیک ہی چاہتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تاجب خیز ہوگا اور ان کے آقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی آئندہ کے لیے امید ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداون سے چھپاتے ہیں جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے کون ہم کو پہچانتا ہے آہ تم کیسے ٹھڑے ہو کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا یا مسنو اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری سنت نہیں کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا اور اس وقت بحرے کتاب کی باتیں سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریخی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی تب مسکین خدامن میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شاد مان ہوں گے کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور تھٹھا کرنے والا نابود ہوگا اور سب جو بد کرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمے میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فیصل کیا پھندہ لگاتے اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں اس لیے خداوند جو ابراہام کا نجات دینے والا ہے یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زردرو نہ ہوگا بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے ہاں وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑھ بڑھانے والے تعلیم پذیر ہوں گے تیس ماں باب مصر کے ساتھ بے فائدہ معاہدہ خدا ون فرماتا ہے ان باقی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں اور اہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں تا گناہ پر گناہ کری وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تا کہ فیراؤن کے پاس پناہ لے اور مصر کے سائے میں امن سے رہی لیکن فیراؤن کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی اور مصر کے سائے میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے ایل چی ہنیز میں جا پہنچے وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو شرمندہ ہوں گے جنوب کے جانوروں کی بابت بارے نبوت دکھ اور مسئیبت کی سرزمین میں جہاں سے نر و مادہ شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آدشی سام آتے ہیں وہ اپنی دولت گدوں کی پیٹ پر اور اپنی خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ مسئیوں سست بیٹھی ہے نافرمان امت اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں کلم بند کر تاکہ آئندہ عبدالعباد تک قائم رہے کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداون کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں جو غیب بینوں سے کہتے ہیں کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوت ظاہر نہ کرو ہم کو خوش کوار باتیں سناو اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو راہ سے باہر جاؤ راستے سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے چونکہ تم اس کلام کو حکیر جانتے اور ظلم اور کج روی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو اس لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے اونچی اُبھری ہوئی دیوار جس کا گرنا نہ کہاں ایک دم میں ہو وہ اسے کمہار کے برطن کی طرح توڑ ڈالے گا اسے بے درائغ چکنا چور کرے گا چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرہ بھی نہ ملے گا جس میں چولے پر سے آگ اٹھائی جائے یہوز سے پانی لیا جائے کیونکہ خداون یہوز اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے خاموشی اور توقل میں تمہاری قوت ہے پر تم نے یہ نہ چاہا تم نے کہا نہیں ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں اس لیے اچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے ایک کی جھڑکی سے ایک ہزار بھاگیں گے پانچ کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے تو بھی خداون تم پر مہربانی کرنے کے لئے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لئے بلند ہوگا کیونکہ خداون آدل خدا ہے مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں خداون اپنی امت کو برکت دے گا کیونکہ اے سیونی قوم جو یروشلیم میں بسے تُو پھر نہ روئے گی وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقینا تجھ پر رحم فرمائے گا وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا اور اگر چھے خداون تجھ کو تنگی کی روٹی اور مسیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا مولم پھر تجھ سے رو پوشنا ہوگا بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی اور جب تُو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے اس پر چل اس وقت تُو اپنی کھوڑی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بطوں پر چڑے ہوئے سونے کو نا پاک کرے گا تُو اسے حیث کے لتے کی ماند پھینک دے گا تُو اسے کہے گا نکل دور ہو تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تُو زمین میں بوئے بارش پھیجے گا اور زمین کی افسائش کی روٹی کا غلہ امدہ اور کسرچ سے ہوگا اس وقت تیرے جانور وسی جرہ گاہوں میں چریں گے اور بیل اور جوان گدھے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لزیز چارہ کھائیں گے جو بیل چے اور چھاڑ سے پھٹکا گیا ہو اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خون بریزی ہوگی تو ہر اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی سات گنی بلکہ سات دن کی روشنی کے برابر ہوگی خداون اسور کو سزا دے گا دیکھو خداون دور سے چلا آتا ہے اس کا غزب بھڑکا اور دھوئے کا بادل اٹھا اس کے لب کہر آلودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تا کہ ان کو گمراہ کرے تب تم گیت گاؤگے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خرامان ہو کہ خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے کہر کی شدت اور آتش سوزان کے شولے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا ہاں خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا وہ اسے لٹ کی ہر ایک ضرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی اور وہ اس سے سخت لڑائی لڑے گا کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا ہاں وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا اندھن ہے اور خداوند کی سانس گندھک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے اکتیس وان باب خداوند یروشلیم کی حفاظت کرے گا ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتی اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہیں اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زور آور ہیں لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے پر وہ بھی تو عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنی کلام کو باطل نہ ہونے دے گا وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد گرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا کیونکہ مصری تو انسان ہے خدا نہیں اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں سو جب خداوند اپنا ہاتھ پڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر ہاں جوان شیر ببر اپنی شکار پر سے غر راتا ہے اور اگر بہت سے گڑریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے حجوم سے دب نہیں جاتا اسی طرح رب الافواج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا من لاتے ہوئے پرندے کی طرح رب الافواج یروشلیم کی حمایت کرے گا وہ حمایت کرے گا اور رہائی بکشے گا رحم کرے گا اور بچا لے گا اے بنی اسرائیل تم اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنی چاندی کے بد اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطاکاری کے لیے بنایا نکال پھینگے گا تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خیراج گزار بنیں گے اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف صدا ہو جائیں گے یہ خدا وند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلیم میں ہے بتیسوہ باب ایک عادل بادشاہ دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزاد عدالت سے حکمرانی کریں گے اور ایک شخص آنہی سے پناہ کا کی مانند ہوگا اور توفان سے چھپنے کی جگہ اور خوشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین میں آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی تب احمق بامروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا کیونکہ احمق ہماکت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خداون کے خلاف دروغ گوئی کرے اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا غزب اور بہالی اے عورتوں تم جو آرام میں ہو اٹھو میری آواز سنو اے بے پروا بیٹیو میری باتوں پر کان لگاؤ اے بے پروا عورتوں سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ کی کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی اے عورتوں تم جو آرام میں ہو تھر تھر آؤ اے بے پروا مسترب ہو کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ کمر پر ٹاٹ باندھو وہ دل بزیر کھیتوں اور میوادار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی کیونکہ کسر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا اوفل اور دید بانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گور خروں کی ارام گاہیں اور گلوں کی چرہ گاہیں ہوں گے تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنی اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے شاداب میدان میں رہا کرے گی اور صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل عبدی آرام و اتمنان ہوگا اور میری لوگ سلامتی کے مقانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں اور شہر بلکل پست ہو جائے گا تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو تین تینتیسمہ باب مدد کے لیے دعا تجھ پر افسوس کہ تُو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا تُو کسی نے تجھ سے دغا بازی نہ کی تھی جب تُو غارت کر چکے گا تو تُو غارت کیا جائے گا اور جب تُو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں تُو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات ہنگامے کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹورا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں لوگ اس پر ٹڈڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے خدا ون سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے اس نے عدالت اور صداقت سے سییون کو معمور کر دیا ہے اور تیرے زمانے میں امن ہوگا نجات و حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی خدا ون کا خوف اس کا خزانہ ہے دیکھ ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں اور سلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں شہرہیں سنسان ہیں کوئی چلنے والا نہ رہا اس نے عہد شکنی کی شہروں کو حکیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا زمین کرتی اور مرجھاتی ہے لبنان رسوا ہوا اور مرجھا گیا شارون بیابان کی مانند ہے بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے خداون اپنے دشمنوں کو خبردار کرتا ہے خداون فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا اب میں سرفراس ہوں گا اب میں سربلند ہوں گا تم بھوسے سے باردار ہوگے پھوس تم سے پیدا ہوگا تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کرے گا اور لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کانٹ کر آگ میں جلائے جائیں تم جو دور خود سنو کہ میں نے کیا کیا اور تم جو نستیق ہو میری قدرت کا اقرار کرو وہ گناہ کار جو سیون میں ہے ڈر ہم میں سے عبدی شولوں کے درمیان بس سکتا ہے وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے جو رشوت سے دست بردار ہے جو اپنی کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مسمون نہ سنے اور آنکھیں موندتا ہے تاکہ دی جائے گی اس کا پانی مقرر ہوگا شاندار مستقبل تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی وہ بہت دور تک وسی ملک پر نظر کریں گی تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا کہا ہے وہ گننے والا کہا ہے وہ تولنے والا کہا ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا تو جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی ہماری عید کا سیون پر نظر کر تیری آنکھیں یروشلیم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی دوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی بلکہ وہاں ذل جلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے خداوند ہمارا بادشاہ ہے وہی ہم کو بچائے گا تیری رسیاں ڈھیلی ہیں لوگ مسطول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے وہ باد بان نہ پھیلا سکے سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا لنگڑے بھی گنیمت پر قابض ہو گئے وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے چونتے سوہ باب خداوند اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اے قوموں نزدیک آ کر سنو اے امتوں کان لگاؤ زمین اور اس کی معموری دنیا اور سب چیزیں جو اس میں سنے کیونکہ خداوند کا کہر تمام قوموں پر اور اس کا غزب ان کی سب فوجوں پر ہے اس نے ان کو ہلاک کر دیا اس نے ان کو زبا ہونے کے لیے حوالے کیا اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے اور پہاڑ ان کے لہو سے بہ جائیں گے اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے اور آسمان تمہار کی مانند لپیٹے جائیں گے اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملاؤن کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی خداون کی تلوار خون آلودہ ہے وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور میندوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی کیونکہ خداون کے لیے بسرہ میں ایک خون ریزی ہے اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل زبا ہوں گے اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے کیونکہ یہ خداون کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے جس میں وہ سیون کا انصاف کرے گا اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی اور اس کی خاک گندھک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی اس سے ابت تک دھوہا اٹھتا رہے گا نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی عبدالعباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا لیکن ہواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے اللو اور کوئے اس میں بسیں گے اور اس پر ویرانی کا سوٹ پڑے گا اور سنسانی کا ساہول ڈالا جائے گا اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے اور اس کے کسروں میں کانٹے اور اس کے کلوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے اور وہ گیدنوں کی ماندے اور شتر مرگوں کے رہنے کا مقام ہوگا اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے اور چھگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا ہاں افریت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا وہاں اڑنے والے سام کا آشیانہ ہوگا اور انڈے دینا اور سینہ اور اپنی سائے میں جمع کرنا ہوگا وہاں گد جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی تم خداون کے کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا کیونکہ میرے مو نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے اور اس نے ان کے لیے کررا ڈالا اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا سو وہ ابت تک اس کے مالک ہوں گے اور پشت در پشت اس میں بسیں گے پینتیسویں باب پاکیزگی کی شہرہ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کرے گا اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا اس میں کسرت سے کلیاں نکلیں گی وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا لبنان کی شوقت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی وہ خدا من کا جلال اور ہمارے خدا کی ہشمت دیکھیں گے کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوہ گھٹنوں کو توانائی دو ان کو جو کچھ دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت ڈرو دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی گیدروں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں ایک شہرہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا لیکن یہ مسافروں کے لئے ہوگی احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوگے وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا نہ وہاں پایا جائے گا لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے اور جن کو خداون نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شاد مانی حاصل کریں گے اور غم و اندھو کافور ہو جائیں گے چھتیسوہ باب اسوری یروشلیم کو دھمکاتے ہیں اور ہزکیہ بادشاہ کی سلطنت کے چودویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سنہیرب نے یہودہ کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہ اسور نے رب شاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیز سے ہزکیہ کے پاس یروشلیم کو بھیجا اور اس نے اوپر کے طلاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی رہ میں مقام کیا تب الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور مہرر یواخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے اور رب شاکی نے ان سے کہا تم ہسکیا سے کہو کہ ملک موسم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے کیا مشورت اور جنگ کی قوت مو کی باتیں ہی ہیں آخر کس کے برتے پر تُو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسئلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھیب دے گا شاہ مصر فراؤن ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے پر اگر تو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توقل خداوند ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر حسکیہ نے یہودہ اور یروشلیم سے کہا ہے کہ تم اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باند اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرت کہ تُ اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بھلا پھر تُ کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار اب میں نے خداون کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداون دھی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اس سے غارت کر دی تب الیاقین اور شبنا اور یواخ نے رب شاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے عرامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر لیکن رب شاکی نے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ بات یں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک موسم شاہ اسور کا کلام سنو بات شاہ یوں فرماتا ہے کہ ہزگیا تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو چھوڑا نہیں سکے گا اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداون پر بھروسہ کرائے کہ خداون ضرور ہم کو چھوڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا ہزگیا کی نہ سنو کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلاح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کی درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے ہوس کا پانی پیتا رہے جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلے اور میہ کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ ہزگیا تم کو یہ کہ کر ترغیب دے کہ خدا ہم کچھ چھڑائے گا کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑا یا ہے ہما تو عرفات کے دیوتا کہا ہیں صفروایم کے دیوتا کہا ہیں کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو خدا بھی یروشلیم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا اور علیہ کیم بن خلقی جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواغ بن آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حسکیہ کے پاس آئے اور رب شاکی کی باتیں اسے سنائیں سنتیسمہ باب بادشاہ یسایہ سے مشورہ مانگتا ہے جب حسکیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑ کر خداون کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان علیہ کیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑھا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس سے کہا کہ حسکیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں شاید خداون تیرا خدا رب شاکی کی باتیں سنے گا جسے اس کے آقا شاہ اصور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خدا تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا پس تو اس بقیے کے لیے جو موجود ہے دعا کر پس حسکیہ بادشاہ کے ملازم یسیعہ کے پاس آئے اور یسیعہ نے ان سے کہا تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو نے سنی ہے جن سے شاہ آسور کے ملازم نے میری تکفیر کی ہے ہرا سانہ ہو دیکھ میں اس میں ایک رو ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈال گا کو لبنا سے لڑتے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے اور جب اس نے یہ سنا تو ہسکیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا شاہ یہودہ ہسکیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلیم شاہ اسور کے قبضے میں نہ کیا جائے گا دیکھ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بلکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے سو کیا تو بچا رہے گا کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور ہاران اور رسف اور بنی ادن کو جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھوڑایا ہماد کا بادشاہ اور عرف کا بادشاہ اور شہر سفر وائیم اور ہنائے اور ایوہ کا بادشاہ کہاں ہیں ہسکیہ نے ایلشیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا اور ہسکیہ نے خداون کے گھر جا کر اسے خداون کے حضور پھیلا دیا اور ہسکیہ نے خداون سے یوں دعا کی اے رب الافواج اسرائیل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اے خداون کان لگا اور سن اے خداون اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سن ہی رب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے لکڑی اور پتھر اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے سو اب اے خداون ہمارے خدا تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لی کہ تُو ہی اکیلا خداون دے یسایہ کا پیغام بادشاہ کے نام تب یسایہ بن آموس نے ہس کیا کو کہلا بھیجا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تُو نے شاہ اصور سن ہیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے اس لیے خداون نے اس کے حق میں یوں کی اور تیرا مذہکہ اڑایا ہے یروشلیم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے تُو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے تُو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف تُو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداون کی توہین کی اور کہا کہ میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وستی حصوں تک چڑھا آیا ہوں اور میں اس کے اونچے اونچے دیو داروں اور اچھے سے اچھے سنوبر کے درختوں کو کٹ ڈالوں گا اور میں اس کے چوٹی پر کے ذرخیص جنگل میں جا گھسوں گا میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا کیا تُو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدد ہوئی اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تُو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھندر بنا دینے کے لیے برپا ہو اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے وہ میدان کی گھاس اور پود چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی مانند ہو گئے جو ابھی بڑھانا ہو لیکن میں تیری نشست اور عام دورفت اور تیرا مجھ پر جھنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جھنجلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھومنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موہ میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو اس خود اکتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤگے اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا اور وہ بکیا جو یہودہ کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا کیونکہ ایک بکیا یروشلیم میں سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے رب الافواج کی غیوری یہ تر دکھائے گی سو خداون شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دم دمہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا پس خداون کے فرشتے نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی جان سے مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ صویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں تب شاہ اصور سن ہیرب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دیوتا نصروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا ارتسوہ باب ہسکیہ بادشاہ کی بیماری اور صحتیابی انہی دنوں میں ہسکیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور یہ سایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب ہسکیہ نے اپنا مو دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا اے خداوند میں تیرے منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا ہے اور ہسکیہ زار زار رویا تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور ہسکیہ سے کہ کہ خداوند تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی میں نے تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے آخص کی دھوب گھڑی کے مطابق دس درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا چنانچہ آفتاب دس درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے دس درجے پھر لوٹ گیا شاہ یہودہ ہسکیا کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفایاب ہوا میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاتکوں میں داخل ہوں گا میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے میں نے کہا میں خدا وند کو ہاں خدا وند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا انسان اور دنیا کے باشن دے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے وہ مجھ کو تانت سے کار ڈالے گا صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے میں نے صبح تک تہاں مل کیا تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے میں ابابیل اور سارس کی طرح چین چین کرتا رہا میں کبوتر کی طرح اڑتا رہا میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھر آ گئی اے خداوند میں بے قص ہوں تو میرا کفیل ہو میں کیا کہوں اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلفی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا اے خداوند انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے سو تو ہی شفا بکش اور مجھے زندہ رکھ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تُو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی کیونکہ تُو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیچھ کے پیچھے بھینک دیا اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتی زندہ ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا خدا مند مجھے بچانے کو تیار ہے اس لیے ہم اپنے تار تار سازوں کے ساتھ عمر بھر خدا مند کے گھر میں سرود خانی کرتے رہیں گے یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا اور ہسکیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خدا مند کے گھر میں جاؤں گا انتالیس باب بابل سے ایلچی آتے ہیں اس وقت مردوک بلدان بن بلدان شاہ بابل نے ہسکیہ کے لیے نامیں اور تہائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا اور ہسکیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت اتر اور تمام صلح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیہ نے ان کو نہ دکھائی تب یسایہ نبی نے ہسکیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہسکیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا ہسکیہ نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو تب یسایہ نے ہسکیہ سے کہا رب الافواج کا کلام سن لے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خداون فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خاجہ سرا ہوں گے تب ہسکیہ نے یہ سایہ سے کہا خداون کا کلام جو تُو نے سنایا بھلا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا چالیس باب امید افضاء باتیں تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلیم کو دلاسہ دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مسئیبت کے دن جو جنگ جدل کے تھے گزر گئے اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداون کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداون کی راہ درست کرو نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے اور خداون کا جلال آشکارہ ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا کیونکہ خداون نے اپنے موں سے فرمایا ہے ایک آواز آئی کہ منادی کر اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونک میدان کے پھول کی مانند گھاس مرچھاتی ہے پھول کم لاتا ہے کیونکہ خداون کی ہوا اس پر چلتی ہے یقینا لوگ گھاس ہیں ہاں گھاس مرچھاتی ہے پھول کم لاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابت تک قائم ہے اے سیون کو خوش خبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑ جا اور اے یروشلیم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر خوب فکار اور مت در یہودہ کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا دیکھو خدا ون خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لئے سلطنت کرے گا دیکھو اس کا سلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا عجر اس کے سامنے وہ چوپان کی ماند اپنا گلہ چرائے گا وہ بروں کو اپنی بازو میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں جائے گا اسرائیل کا بے مثال خدا کس نے سمندر کو چلو سے نہ پا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا کس نے خداون کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے دیکھ قوم دول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باری گرد کی مانند گنی جاتی ہیں دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرے کی مانند اٹھا لیتا ہے لبنان اندھن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں پس تم خدا کو کس سے تشبیح دوگے اور کون سی چیز اس سے مشابے ٹھہراؤگے تراشی ہوئی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا اور سنار اس پر سونا مڑتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تا کہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے کیا تم نہیں جانتے کیا تم نے نہیں سنا کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں وہ آسمان کو پردے کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیج ٹھہراتا ہے وہ ہنوز لگائے نہ گئے وہ ہنوز بوئے نہ گئے ان کا تنہ ہنوز سمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر بھونک مارتا ہے اور وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور گرد بعد ان کے بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیح دوگے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا پس اے یکوب تو کیوں یوں کہتا ہے اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداون سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی کیا تو نہیں جانتا کیا تُو نے نہیں سنا کہ خداون خدا عبدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوا کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بلکل زور حاصل کریں گے وہ اقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے اکتالیس ماں باب خدا اسرائیل کو یقین دلاتا ہے اے جسیرو میرے حضور خاموش رہو اور امتیں اثر نو زور حاصل کری وہ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے اور ان کو خاک کے مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالے کرتا ہے وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا میں خدا منی جو اول و آخر ہوں وہ میں ہی ہوں جزیروں نے دیکھا اور دھر گئے زمین کے کنارے تھر را گئے وہ نزدیک آتے گئے ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا حوصلہ رکھ بڑھئی نے سنار کی اور اس نے جو ہا تھوڑی سے صاف کرتا ہے اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے حمد بڑھائی اور کہا جوڑ تو اچھا ہے سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے پر تو اے اسرائیل میرے بندے اے یاقوب جس کو میں نے پسند کیا جو میرے دوست ابراہام کی نسل سے ہے تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سیوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں ہراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بکشوں گا میں یقینا تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھال گا دیکھ وہ سب جو تجھ پر غزب ناک ہیں پشمان اور رسوہ ہوں گے وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں نہ چیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا تجھ سے لڑنے والے نہ چیز نہ بود ہو جائیں گے کیونکہ میں خدا وند تیرا خدا تیرا دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت در میں تیری مدد کروں گا ہراسہ نہ ہو اے کیڑے یاکوب اے اسرائیل کی کلیل جماعت میں تیری مدد کروں گا خدا وند فرماتا ہے ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناوں گا تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانت بنائے گا تو ان کو اُسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد بعد ان کو تتر بتر کرے گا پر تو خدا وند سے شات مان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا محتاج اور مسکین پانی ڈھونٹے پھرتے ہیں پر نہیں ملتا ان کی زبان پیاس سے خوشک ہے میں خدا تیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمیں کھولوں گا سہرہ کو تالاب اور خوشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا سہرہ میں چیر اور سروع سنوبر اکٹے لگاؤں گا تاکہ وہ سب دیکھیں آیا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا خداوند جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہے خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو یاکوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں ہم سے اور ان کے انجام کو سمجھیں یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانے کہ تم الہ ہو ہم بھلا یا برا کچھ تو کرو تاکہ ہم متعجب ہو اور بہم اسے دیکھیں دیکھو تم حیچ اور بیکار ہو تم کو پسند کرنے والا مکرو ہے میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے وہ آ پہنچا وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتارے گا جیسے کمہار مٹی گوندتا ہے کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانے اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے میں ہی نے پہلے سیون سے کہا کہ دیکھ ان کو دیکھ اور میں ہی یروشلیم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں ان میں کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے دیکھو وہ سب کی سب بطالت ہیں ان کے کام ہیچ ہیں ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بلکل نا چیز ہیں بیالیس وام باب خداون کا خادم دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ نہ چل لائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گی جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح انعیت کرتا ہے یعنی خداون خدا یوں فرماتا ہے میں خداون نے تجھے صداقت سے بلایا میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تُ اندھوں کی آنکھیں کھولے چھوڑائے یہ ہوا میں ہوں یہ ہی میرا نام ہے میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد خودی ہوئی مورتوں کے لیے روان نہ رکھوں گا دیکھو پرانی باتی پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں اس سے پیشتر کہ واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں ہم دو ستائش کا نغمہ آئے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں آئے جزیروں اور ان کے باشندوں خداون کے لیے نیا گیت گاؤ زمین پر سر تسر اسی کی ستائش کرو بیابان اور اس کی بستیاں کدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں سلح کے بسنے والے گیت گائیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکار رہیں وہ خداون کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی سنہ خانی کریں خداون بہادر کی مانند نکلے گا وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا وہ نعرہ مارے گا ہاں وہ للکار گا وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا خدا اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے میں بہت مدد سے چھپ رہا میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا پر اب میں درد زی والی کی طرح چل لاؤں گا میں ہاں پوں گا اور زور زور اور ان کے سبزازاروں کو خوشک کروں گا اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا اور تالابوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگا نہیں لے چلوں گا میں ان کے آگے تاریخی کو سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا جو کھو دی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے اسرائیل کچھ نہیں سیکھتا اے بہرو سنو اے اندھو نظر کرو کون ہے اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں میرے دوست کی اور خداون کے خادم کی مانند نابی کون ہے تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں خداون کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنیں کس نے یاکوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کے لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے کیا خداون نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے اس لیے اس نے اپنے کہر کی شدد اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا وہ اسے جل جاتا ہے پر خاطر میں نہیں لاتا تین تالیس و باب خداون اپنی امت کو چھڑانے کا وعدہ کرتا ہے اور اب اے جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے تُو میرا ہے جب تُو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور جب تُو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈوبائیں گی جب تُو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شولہ تجھے نہ جلائے گا کیونکہ میں خداون تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا چونکہ تُو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھے محبت رکھی اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا تُو خوف نہ کر کیونکہ میں تیری ساتھ ہوں میں تیری نسل کو مشرق سے لیا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا جسے میں نے پیدا کیا ہاں جسے میں ہی نے بنایا اسرائیل خداون کا گواہ ہے ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائے وہ اپنے گواہوں کو لائیں تا کہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے خداون فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تا کہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بات بھی کوئی نہ ہوگا میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا سو تم میرے گواہ ہو خدا فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے میں کام کروں گا کون ہے جو اسے رد کر سکے بابل سے رہائی خدا تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کر آیا اور میں ان سب کو فراریوں کی حالت میں اور قزتیوں کو بھی جو اپنی جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا میں خدا تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے وہ سب کے سب لیٹ گئے وہ پھر نہ اٹھیں گے وہ بجھ گئے ہاں وہ بطی کی طرح بجھ گئے یعنی خدا ون یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہوگے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے کیونکہ میں بیابان میں پانی اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگوزیدوں کے پینے کے لیے ہوں میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں اسرائیل کا گناہ تو بھی اے یعقوب تُو نے مجھے نہ پکارا بلکہ اے اسرائیل تُو مجھ سے تنگ آ گیا تُو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لیا اور تُو نے اپنے زبیہوں سے میری تعظیم نہیں کی میں نے تجھے حدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی تُو نے روپے سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا اور تُو نے مجھے اپنے زبیہوں کی چربی سے سیر نہیں کیا لیکن تُو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا مجھے یاد دلا ہم آپس میں بحث کریں اپنا حال بیان کر تاکہ تُو صادق ٹھہرے تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے اس لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یاکوب کو لانت اور اسرائیل کو تانہ زنی کے حوالے کیا چوالیس وام باب خداون ہی واحد خدا ہے لیکن اب اے یاکوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگسیدہ سن خداون تیرا خالق جس نے کرے گا یوں فرماتا ہے کہ اے یاکوب میرے خادم اور یسرون میرے برگسیدہ خوف نہ کر کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈی لوں گا اور خوشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بیہد ہو ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں اور دوسرا اپنے آپ کو یاکوب کے نام کا ٹھہرائے گا اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی کون میری طرح بلائے کا اور اس کو بیان کر میرے لئے ترتیب دے گا ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کر تم نہ ڈرو اور ہراسہ نہ ہو کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا تم میرے گواہ ہو کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں کوئی چٹان نہیں میں تو کوئی نہیں جانتا بت پرستی کی مزمت کھوڈی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فائدہ ہو دیکھ اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں وہ ڈر جائیں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لہار کلہار بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے ہاں وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھٹ جاتا ہے وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے بڑھائی سوت پھیلاتا ہے اور بندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبی بناتا ہے تا کہ اسے گھر میں نصب کرے وہ دیوداروں کو اپنے لیے کاٹ تا ہے اور قسم قسم کے بلود کو لیتا ہے اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ سنوبر کا درخت لگاتا ہے اور می اسے سیجتا ہے تب وہ آدمی کے لیے اندھن ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپ تا ہے وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے وہ خودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے مو کے بل گرتا ہے اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اس ہی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے اہا میں گرم ہو گیا میں نے آگ دیکھی پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھو دی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے موہ کے بل گر جاتا ہے اور اس سجدہ کرتا اور اس سے التجا کر کہتا ہے مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں پس وہ دیکھتے نہیں اور ان کے دل سخت ہیں پس وہ سمجھتے نہیں بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز ہے کہ اتنا کہے میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا اب کیا میں اس کے بقیے سے ایک مکروح چیز بناوں کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں وہ راک کھاتا ہے فریب خردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کیا میرے دہنے ہاتھ میں بطالت نہیں خدا وند خالق اور بچانے والا اے یاکوب اے اسرائیل ان باتوں کو یاد رکھ کیونکہ تو میرا بندہ ہے میں نے تجھے بنایا تو میرا خادم ہے اے اسرائیل میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی ماند اور تیری گناہ کو بادل کی ماند میٹا ڈالا میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اے آسمان گاؤ کی خدا من نے یہ کیا اے اسفل زمین للکار اے پہاڑ اے جنگل اور اس کے سب درخت نغمہ پردازی اسرائیل میں اپنا جلال ساہر کری گا خدا من تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خدا من سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں کون میرا شریک ہے میں جھوٹوں کے نشانوں کو باندل کرتا اور فالکیروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو ہماکت تہہراتا ہوں اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مسلحت کو پورا کرتا ہوں جو یروشلیم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا اور یہودہ کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوک جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی خداوند خورس کو مکرر کرتا ہے خداوند اپنے ممصور خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لئے میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نہ ہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کٹ ڈالوں گا اور میں ظلمات کے خزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تا کہ تو جانے کہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا میں نے تجھے ایک لقب بخشا اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا میں ہی خدا وند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا تا کہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خدا وند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں میں ہی روشنی کا موجد اور تاریخی کا خالق ہوں میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں میں ہی خدا وند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں آئے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ ہاں بادل راست بازی برسائیں زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے وہ ان کو اکٹھے اگائے میں خدا وند اس کا پیدا کرنے والا ہوں تخلیق اور تاریخ کا خدا وند افسوس اس پر جو اپنی خالق سے جھگڑتا ہے ٹھیک رہ تو زمین کے ٹھیک رو میں سے ہے کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والد ہے خدا وند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والے چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دوگے میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا اور میں ہی نے ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا رب اللہ فواج فرماتا ہے میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا خدا وند یوں فرماتا ہے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے وہ تیری پیروی کریں گے وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنا ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں اے اسرائیل کے خدا اے نجات دینے والے یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے بد بنانے والے سب کے سب پشمان اور سرا سیمہ ہوں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لیکن خدا وند اسرائیل کو بچا کر عبدی نجات بکشے گا تم عبد العباد تک کبھی پشمان اور سرا سیمہ نہ ہوگے کیونکہ خدا جس نے آسمان پیدا کیے وہ ہی خدا ہے اسی نے زمین بنائی اور تیار کی اسی نے اسے قائم کیا اس نے اسے عبرز پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خدا وند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں میں نے زمین کی میں یا کوب کی نسل کو نہیں فرما کہ اب اس میرے طالب ہو میں خدا وند سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو جمع ہو کر آؤ مل کر نزدیک ہو وہ جو اپنی لکڑی کی خودی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں دانش سے خالی ہیں تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ ہاں وہ باہم مشورت کری کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے کیا میں خدا وند ہی نے یہ نہیں کیا سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے سادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو تم میری درف متوجہ ہو اور نجات پاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کلام صدق میرے موں سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور چھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقینا خدا وند ہی میرا آس بازی اور توانائی ہے اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے اسرائیل کی کل نسل خدا وند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی چھالیس ماں باب دنیا کے خدا وند اور بابل کے بتوں کا موازنہ بیل جھکتا ہے نبو خم ہوتا ہے ان کے بت جانوروں اور چوپائوں پر لدے ہیں جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپائوں پر لدی ہیں وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں اے یاکوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگو جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو راہم ہی سے میں نے گود میں لیا میری سنو میں تمہارے بڑھا پہ تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا میں ہی نے خالق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا میں مجھے کس سے تشبیح دوگے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤگے اور مجھے کس کی مانند کہوگے تاکہ ہم مشابہ ہوں جو تھیلی سے باف رات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں وہ سنار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اس سے ایک بط بناتا ہے پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں وہ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں وہ اسے لے جا کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے مسیبت سے چھڑا سکتا ہے اے گناہگارو اس کو یاد رکھو اور مرد بنو اس پر پھر سوچو پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا اور میں ہی اسے پورا کروں گا آئے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو میری سنو میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا سینتالیس ماں باب بابل پر اتر آ اور خاک پر بیٹھ اے کستیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ کیونکہ اب تو نہ رمن دام اور نازنین نہ کہلائے گی چکی لے اور آٹھا پیس اپنا نکاب اتار اور دامن سمیٹ لے ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو ابور کر تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الافواج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے اے گستیوں کی بیٹی چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو کیونکہ اب تو مملکتوں کی ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونک دیا تو نے ان پر رحم نہ کیا تو نے بڑھوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا اور تو نے کہا بھی کہ میں ابت تک خاتون بنی رہوں گی تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا بس اب یہ بات سن اے تو جو عشرت میں غرق ہے جو بے پروا رہتی ہے جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی سو ناگہان ایک ہی دن میں یہ دو مسئیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی یعنی تُو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی تیرے جادو کی افراد اور تیرے سہر کی کسرت کے باوجود یہ مسئیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی کیونکہ تُو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا تُو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے پہکایا اور تُو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں اس لئے تجھ پر مسئیبت آ پڑے گی جس کا منطر تُو نہیں جانتی اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تُو دور نہ کر سکے گی یک یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں اب اپنا جادو اور اپنا سارا سہر جس کی تُو نے بچپن ہی سے مشک کر رکھی ہے استعمال کر شاید تُو ان سے نفع پائے شاید تُو غالب آئے تُو اپنی مشورتوں کی کسرت سے تھک گئی اب افلاق پیما اور منجم اور وہ جو مہ بما آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں دیکھ وہ بھوسے کی ماند ہوں گی آگ ان کو جلائے گی وہ اپنے آپ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے جن کے لیے تُو نے محنت کی تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تُو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا اٹھالیس باب خدا مستقبل کا خدا بند ہے یہ بات سنو آئے یاکوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودہ کے چشمے سے نکلے ہو جو خدا بند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو پر امانت اور صداقت سے نہیں کیونکہ وہ شہر قدوس کے میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے ہاں وہ میرے مو سے نکلی میں نے ان کو ظاہر کیا میں ناغہاں ان کو عمل میں لائی اور وہ وقوع میں آئی چونکہ میں جانتا تھا کہ تُو زدی ہے اور تیری گردن کا پتھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائی اور ان کے واقع ہونے سے پیشتر تجھ پر ظاہر کر دیا تانہ ہو کہ تُو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے سنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائی تُو نے یہ سنا ہے سو اس سب پر توجہ کر کیا تم اس کا اقرار نہ کروگے اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تُو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں وہ ابھی خلق کی گئی ہیں قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تُو نے ان کو سنا بھی نہ تھا تانہ ہو کہ تُو کہے دیکھ میں جانتا تھا ہاں تُو نے نہ سنا نہ جانا ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ تُو بلکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے میں اپنے نام کی خاطر اپنے دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں میں نے مسئیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا میں نے اپنی خاطر یہ کام کیا ہے کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو میں تو اپنی شوقت دوسرے کو نہیں دینے کا خورس خداون کا چنا ہوا لیڈر اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے میں وہ ہی ہوں میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں تم سب جمع ہو کر سنو ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے وہ جسے خداون نے پسند کیا ہے اس کی خوشی کو بابل کے مطلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کستیوں کی مخالفت میں ہوگا میں ہاں میں ہی نے کہا میں ہی نے اسے بلایا میں اسے لائے ہوں اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا میرے نستیق آؤ اور یہ سنو میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہ تھا اور اب خداون خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے اپنی امت کے لیے خداون کا منصوبہ خداون تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداون تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں کاش کہ تُو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی تیری نسل ریت کی مانند ہوتی اور تیرے سلبی فرزند اس کے ذروں کی مانند بکسرت ہوتے اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا تم بابل سے نکلو کستیوں کے درمیان سے بھاگو نغمے کی آواز سے بیان کرو اسے مشہور کرو ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ کہتے جاؤ کہ خدا من نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا اور جب وہ ان کو بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلام تی نہیں ان چاس وان باب اسرائیل قوموں کے لیے نور اے جزیروں میری سنو اے امتوں جو دور ہو کان لگاؤ خدا من نے مجھے رحم ہی سے بلایا بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا اور اس نے میرے مو اپنے ہاتھ کے سائے تلی چھپایا اس نے مجھے تیرے آبدار کیا اور اپنی ترکش میں مجھے چھپا رکھا اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا تب میں نے کہا میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی میں نے اور میرا عجر میرے خدا کے پاس ہے چونکہ میں خداون کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یاکوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں یوں فرماتا ہے ہاں خدا وند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یاکوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناوں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے خدا وند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے خدا وند کے لیے جو صادق اور اسرائیل کا قدوس ہے جس نے تجھے برکسیدہ کیا ہے یروشلیم کی بہالی خدا وند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک اہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بہال کرے اور ویران میراس وارسوں کو دے تاکہ تُو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراغاہیں ہوں گے وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے اور نہ گرمی اور دھوب سے ان کو ضرر پہنچے گا کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہبری کرے گا اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا اور میری شہرائیں اونچی کی جائیں گی دیکھ یہ دور آئے زمین شاد مان ہو آئے پہاڑ نغمہ پردازی کرو کیونکہ خداون نے اپنے لوگوں کو تسلی بکشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا لیکن سیون کہتی ہے یہ ہووہ نے مجھے ترق کیا ہے اور خداون مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھول گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے اٹھا کر چاروں طرف نظر کر یہ سب کی سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں خدا ون فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تُو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے ہم کو بسنے کی جگہ دے تب تُو اپنے دل میں کہے گی کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لا ولد ہو گئی اور اکیلی تھی میں تو جلا وطنی اور آوارگی میں رہی سو کس نے ان کو پالا دیکھ میں تو اکیلی رہ گئی تھی پھر یہ کہاں تھے خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنے گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایا ہوں گی وہ تیرے سامنے موں کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے اور تُو جانے گی کہ میں ہی خدا ون ہوں جس کے منتظر شرمند نہ ہوں گے کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا اور کیا راست باست کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے خدا ون یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچال ہوں گا اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلا ہوں گا اور وہ میٹھی میں کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے اور ہر فرد بشر جانے گا کہ میں خدا ون تیرا نجات دینے والا اور یا کوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں پچاس ون باب خدا ون یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے یا اپنے کرس خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیجا دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بک گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا کیا میرا ہاتھ ایسا کوتا ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو سہرا کر ڈالتا ہوں ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑھاتا ہوں خدا وند کے خادم کی فرما بردار خدا وند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بکشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنو خدا وند خدا نے میرے کان کھول دیئے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑی نوشنے والوں کے حوالے کی میں نے اپنا مو رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا پر خدا وند خدا میری حمایت کرے گا آیا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرم سار نہ ہوں گا مجھے راست باز تھہرانے والا نزدیک ہے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا مخالف کون ہے وہ میرے پاس آئے دیکھو خدا وند خدا میری حمایت کرے گا کون مجھے مجھرم ٹھہرائے گا دیکھ وہ سب کپڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے ان کو کیڑے کھا جائیں گے تمہارے درمیان کون ہے جو خدا وند سے درتا اور اس کے خادیم کی بات ہی سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خدا وند کے نام پر توقل کرے اور اپنے خدا پر بھروس رکھے دیکھو تم سب جو آگ سلگھاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو اپنی ہی آگ کے شولوں میں اور اپنے سلگھائے ہوئے انگاروں میں چلو تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤگے تم آزاب میں لیت رہو گے اکیاون وان باب یروشلیم کے لیے تسلی بخش باتیں آئے لوگو جو صداقت کی پیاروی کرتے ہو اور خدا وند کے جویان ہو میری سنو اس چٹان پر جس میں سے تم کاتے گئے ہو اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھو دے گئے ہو نظر کرو اپنے باپ ابراہام پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو قصرت بخشی یقیناً خداون سیون کو تسلی دے گا وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا وہ اس کا بیابان ادن کی مانند اور اس کا سہرا خداون کے باغ کی مانند بنائے گا خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی میری طرف متوجہ ہو آئے میرے لوگو میری طرف کان لگا آئے میری امت کیونکہ شریعت مجھ سے سادر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توقل ہوگا اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو کیونکہ آسمان دھوئے کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائیں گی اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے لیکن میری نجات ابت تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی آئے صداقت شناسو میری سنو آئے لوگوں جن کے دل میں میری شریعت ہے انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانہ زنی سے حراسہ نہ ہو کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینے کی طرح کھا جائے گا لیکن میری صداقت ابت تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت جاگ جاگ آئے خداوند کے بازو توانائی سے ملبس ہو جاگ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں کیا تو وہی نہیں جس نے رہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ایدہا کو چھید کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر امیق کے پانی کو سکھا ڈالا جس نے بحر کی تہہ کو راستہ بنا ڈالا تا کہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں سو وہ جن کو وہ خوشی اور شاد مانی حاصل کریں گے اور گم و اندھو کافور ہو جائیں گے تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے اور خدا مند اپنے خالق کو بھول گیا ہے جس نے آسمان کو تانہ اور زمین کی بنیاد ڈالی اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ حالات کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے فر ظالم کا جوش و خروش کہا ہے جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی کیونکہ میں ہی خدا من تیرا خدا ہوں جو موجزن سمندر کو تھما دیتا ہے میرا نام رب الافواج ہے اور میں نے اپنا کلام تیرے موہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپا رکھا تاکہ افلاق کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو یروشلیم کے دکھوں کا خاتمہ جاگ جاگ اٹھ اے یروشلیم تُو نے خداون کے ہاتھ سے اس کے غزب کا پیالہ پیا تُو نے ڈگمگانے کا جام تلشٹ سمیت پی لیا ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنمہ ہو اور ان سب بیٹوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے کون تیرا غم خار ہوگا ویرانی اور ہلاکت کال اور تلوار میں کیوں کر تجھے تسلی دوں تیرے بیٹے ہر کوچے کے مدخل میں ایسے بے ہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں وہ خداون کے خضب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خد ہیں پس اب تو جو بدحال اور مست ہے پر میں سے نہیں یہ بات سن تیرا خدا ون یہ ہوا ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وقالت کرتا ہے یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں دگمگانے کا پیالا اور اپنے کہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھے کہتے تھے کہ جھوک جا تا کہ ہم تیرے اوپر سے گزرے اور تُو نے اپنی پیٹ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا باون وان باب خدا وان یروشلیم کو چھڑائے گا جاگ جاگ آئے سیون اپنی شوقت سے ملبس ہو آئے یروشلیم مقدس شہر اپنا خوشنما لباس پہن لے کیونکہ آگے کو کوئی نام اختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے اٹھ کر بیٹھ آئے یروشلیم آئے اسیر دختر سیون اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے ذر ہی آزاد کیے جاؤ گے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہے اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا پس خداون یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام حالان کہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں خدا ون فرماتا ہے اور ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے یقینا میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہ کہنے والا میں ہی ہوں دیکھو میں حاضر ہوں اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نما ہیں جو خوش خبری لاتا ہے اور سلامتی کی منا دی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے اپنے نگہبانوں کی آواز سن سیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے اے یروشلیم کے ویرانوں خوشی سے للکار مل کر نغمہ سرائی کرو کیونکہ خدا نے اپنی قوم کو دلاسہ دیا اس نے یروشلیم کا فدیہ دیا خدا نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگہ کیا ہے اور زمین سرہ سر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی اے خدا من کے ضروف اٹھانے والو روانہ ہو روانہ ہو وہاں سے چلے جاؤ نا پاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے کیونکہ خدا من تمہارا حراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چند آول ہوگا دکھ اٹھانے والا خادم دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا وہ آلہ اور برتر اور نہائیت بلند ہوگا جس طرح بتیری تجھ کو دیکھ کر دنگ ہوگئی اس اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گی ترپنوہ باب ہمارے پیغام پر کون ایمان لائیا اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خوشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوب صورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غم ناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا رو پوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانے تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تا کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خدا من نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح برہ جس زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا وہ ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کٹ ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چل نہ تھا لیکن خدا مند کو پسند آیا کہ اپنی نسل کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا مند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے چوون وام باب اسرائیل کے لیے خداون کی محبت اے بانج تو جو بے اولاد تھی نخمہ سرائی کر تو جس نے ولادت کا درد پرداشت نہیں کیا خوشی سکا اور زور سے چلا کیونکہ خداون فرماتا ہے کہ بے قص چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دی ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا دریخ نہ کر اپنی دوریاں لمبی اور اپنی میخیں مصبوط کر اس لیے کہ تو دہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی خوف نہ کر کیونکہ تو پھر پشمان نہ ہوگی تو نہ گھبرا کیونکہ تو پھر رسوہ نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے اس کا نام رب الافواج ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے وہ تمام روح زمین کا خدا کہلائے گا کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خدا نے تجھ کو متروکہ اور دل آزوردہ بیوی کی طرح ہاں جوانی کی متلوکہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا خدا ون تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ کہ کہر کی شدت میں میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے مو چھپایا پر اب میں عبدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا کیونکہ میرے لیے یہ توفانی نوک ایسا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوک ایسا توفان کبھی نہ آئے گا اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزوردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑ گوں گا خدا من تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرا سلا کا اہد نہ ٹلے گا مستق بل کا یروشلیم آئے مسیبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا میں تیرے کنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناوں گا اور تیرے سب فرزند خداون سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی تُو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی تُو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تُو بے خوف ہوگی اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں جو یہ میرے بندوں کی میراس ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے خدا ون رحمت کرتا ہے اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ ہاں آؤ میں اور دود بے ذر و بے قیمت خریدو تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرج کرتے ہو تم خور سے میری سنو اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی اور میں تم کو عبدی احد یعنی دعوت کی سچی نیمتیں بکشوں گا دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرماروا دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تُو نہیں جانتا بلائے گا اور ایک ایسی قوم کو جو تجھے نہیں جانتی تھی خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے کی کیونکہ اس نے تجھے جلال بکشا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو جب تک وہ نستیق ہے اسے پکارو شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد گردار اپنے خیالوں کو اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہماری خدا کی طرف کیونکہ وہ کسرت سے معاف کرے گا خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں کیونکہ جس قدر تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف بڑھتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا موثر ہوگا کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے پہار اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گی اور میدان کے سب درخت تال دیں گی کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا اور یہ خداون کے لیے نام اور عبدی نشان ہوگا جو کبھی منقطہ نہ ہوگا چپنوہ باب خداون کی امت میں ساری قومیں شامل ہوں گی خداون یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم زاد جو اس پر قائم رہتا ہے جو ثبت کو مانتا اور بیگانے کا فرزند جو خداون سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداون مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا اور خوجہ نہ کہ دیکھ میں تو سوخہ درخت ہوں کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے ثبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا میں ہر ایک کو ایک عبدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداون سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداون کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں وہ سب جو صبت کو حفظ کر کے اسے نا پاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شاد مان کروں گا اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے زبیحے میرے مذہبے پر مقبول ہوں گے کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا خدا ون خدا جو اسرائیل کے پراغندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا اسرائیل کے سرداروں پر سزا کا حکم اے دشتی حیوانوں تم سب کے سب کھانی کو آؤ ہاں اے جنگل کے سب درندوں اس کے نگبان اندھے ہیں وہ سب جاہل ہیں وہ سب گنگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے وہ نادان چرواہے ہیں وہ سب اپنی اپنی رہ کو پھر گئے ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونتا ہے ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم کوپ نشے میں چور ہوں گے اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت بہتر ستاون ماں باب اسرائیل کی بت ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا لیکن تم اے جادو گرنی کے بیٹو اے زانی اور فاہشا کے بچو ادھر آگے آؤ تم کس پر تھٹھا مارتے ہو تم کس پر موہ پھاڑتے اور زبان نکالتے ہو کیا تم باغی اولاد اور دگا باز نسل نہیں ہو جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو بر انگیختہ کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے نیچے بچوں کو زبا کرتے ہو وادی کے چکنے پتھر تیرا بخرا ہیں وہی تیرا حصہ ہے ہاں تُو نے ان کے لیے تپاون دیا اور حدیہ چڑھایا ہے کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی ایک اونچی اور بلند پہاڑ پر تُو نے اپنا بچھایا ہے اور اسی پر زبیحہ زبا کرنے کو چڑھ گئی اور تُو نے دروازوں اور چوکھٹوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی اور تُو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی ہاں تُو کیا تُو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب محتر کیا اور اپنے ایلچی دور دور بھیجے بلکہ تُو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا تُو اپنے سفر کی درازی سے تھک گئی تو بھی تُو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں تُو نے اپنی قوت کی تازگی پائی اس لیے تُو افسردہ نہ ہوئی پس تُو کس سے ڈری اور کس کے خوف سے تُو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی کیا میں ایک مدد سے خاموش نہیں رہا تو بھی تُو مجھ سے نہ دری میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا جب تُو فریاد کرے تو جن کو تُو نے جمع کیا ہے وہ تجھے چھڑائیں پر ہوا ان سب کو اڑا لے جائے گی ایک جھونکہ ان کو لے جائے گا لیکن مجھ پر توقل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا مدد اور شفا کے لیے خدا کا وعدہ تب یوں کہا جائے گا کہ راہ اونچی کرو اونچی کرو ہم وار کرو میرے لوگوں کے راستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو کیونکہ وہ جو عالی یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور صدا غزب ناک نہ رہوں گا اس لیے کہ میرے حضور روح اور جانے جو میں نے پیدا کی ہیں بیتاب ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غزب ناک ہوا سو میں نے اسے مارا میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غزب ناک ہوا اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا میں نے اس کی راہ دیکھی اور میں ہی اسے شفا بکشوں گا میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غم خاروں کو پھر دلاسہ دوں گا خدا ون فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے اور میں ہی اسے سہد بکشوں گا لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے جس کا پانی کیچڑ اور گندکی اچھالتا ہے میرا خدا فرماتا ہے کہ شریر کے لیے سلامتی نہیں اٹھاون ما باب حقیقی روزہ گلا پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر نرسنگ کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطہ اور یاکوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدیک چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کے تُو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹانٹ اور راک پچھائے کیا تو مو کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تُو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداون کا جلال تیرا چند آول ہوگا تب تُو پکارے گا اور خداون جواب دے گا تُو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں اور اگر تُو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریخی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی اور خداون صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا پس تُو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تُو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تُو رکھنے کا بند سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداون کا مقدس اور موسم کہے اور اس کی تازیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے تب تُو میں تجھے تیرے باپ یاکوب کی میراز سے کھلاؤں گا کیونکہ خداون ہی کے مو سے یہ ارشاد ہوا ہے ان سٹھوہ باپ نبی امت کے گناہوں کی مضمت کرتا ہے دیکھو خداون کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا کیونکہ تمہارے ہاتھ اون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری ہجت نہیں کرتا وہ بدالت پر تبقل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وہ زیانکاری سے باردار ہو کر بد کرداری کو جنم دیتے ہیں وہ افائی کے انڈے سیتے اور مکڑی کا جالہ تنتے ہیں جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے اور جو ان میں سے توڑا جائے اس سے ملبس نہ ہوں ان کے عمال بد کرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے ان کے پاؤں بدی کی طرف دھوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں ان کے خیالات بد کرداری کے ہیں تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں وہ اپنے لیے ٹیڑی رہ بناتے ہیں جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا لوگ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریکی ہے اور روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں ہم دیوار کو اندھی کی طرح ٹٹولتے ہیں ہاں یوں ٹٹولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں ہم دوپہر کو یوں ٹھوکر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی ہم تندرستوں کے درمیان گویا موردہ ہیں ہم سب کے سب پریچھوں کی مانند اور رات ہیں اور کبوتروں کی طرح کڑتے ہیں ہم انصاف کی راہ تک تے ہیں پر وہ کہیں نہیں اور نجات کے منتظر ہیں پر وہ ہم سے دور ہے کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بد کرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی خداون کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے درو کوئی کی عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا صدا قت بازار میں گر پڑی اور راستی داخل نہیں ہو سکتی خداون اپنی امت کو چھڑانے پر تیار ہوتا ہے ہاں راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے خدا من نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت چاہتی رہی اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا ہاں اس نے راست بازی کا شاک پہنی اور غیرت کے جبے سے ملبس ہوا وہ ان کو ان کے عامال کے مطابق جزا دے گا اپنے مخالفوں پر کہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ دے گا تب مغرب کے باشندے خداون کے نام سے ڈریں گے اور مشرق کے باشندے تیری نسل کے مو سے اور تیری نسل کی نسل کے مو سے آپ سے لے کر ابت تک جاتی نہ رہیں گی خداون کا یہی ارشاد ہے ساٹھوان باب یروشلیم کی مستقبل میں شان و شوقت اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداون کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھ تاریخی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر لیکن خداون تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمائی ہوگا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلہ تین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے تب تُو دیکھے گی اور منور ہوگی ہاں تیرا دل اچھ لے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی کی کتارے اور میدیان اور ایفا کی ساندھنیا آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی وہ سب سب سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خدا مند کی حمد کا اعلان کریں گے کیدار کی سب بھیڑے تیرے پاس جمع ہوں گی نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میرے مذہبے پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوقت کے گھر کو جلال بکشوں گا یہ کون ہیں جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابوک کی طرف یقینا جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیز کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداون تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لئے لائیں کیونکہ اس نے تجھے بزرگ کی بکشی ہے اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے اگرچہ میں نے اپنے کہر سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا اور تیرے بھاٹک ہمیشہ کھولے رہیں گے وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی ہاں وہ قومیں بلکل ہلاک کی جائیں گی لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا سرو اور سنوبر اور دیودار سب آئیں گے تاکہ میرے مقدس کو آراستہ کریں اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونک بکشوں گا اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے اور تیری تحکیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر کریں گے اور وہ تیرا نام خداون کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے اس لیے کہ تُو ترک کی گئی اور تجھ سے نفرت اور پشت در پشت کی شاد مانی کا بائنس بناؤں گا تُو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی اور تُو جانے گی کہ میں خداون تیرا نجات دینے والا اور یا کوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی کے بدلے پیتل اور پتھروں کے بدلے لوہا اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناؤں گا پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا بلکہ تُو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنی پھاتکوں کا حمد رکھے گی پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداون تیرا عبدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خداون تیرا عبدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے وہ ابت تک ملک کے وارث ہوں گے یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو سب سے چھوٹا ایک ہزار ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم میں خداون این وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا ایک سٹھوہ باب چھٹکارے کی خوش خبری خداون خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا خوش خبری سناؤں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں تاکہ خداون کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسہ دوں سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راک کے بدلے سہرہ اور ماتم کی جگہ خوشی کا راغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخش تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداون کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو تب وہ پرانے اجار مکانوں کو پردیسی آگ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے حل چلانے والے اور تاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے پر تم خداون کے کہن کہلاؤ گے وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوقت پر فخر کرو گے تمہاری خجالت کا عفض دو چند ملے گا وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے پس وہ اپنے ملک میں دو چند کے مالک ہوں گے اور ان کو عبدی شاد مانی ہوگی کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا عجر دوں گا اور ان کے ساتھ عبدی عہد باندھوں گا ان کی نسل قوموں کے درمیان نام بر ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداون نے برکت بکشی ہے میں خداون سے بہت شادمان ہوں گا میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اس نے راست بازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے اسی طرح خداون خدا صداقت اور صدائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا باسٹھ ماں باب سیون کی خاطر میں چک نہ رہوں گا اور یروشلیم کی خاطر میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراخ کی طرح جلوگر نہ ہو تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوقت ظاہر ہوگی اور تُو ایک نئے نام سے کہلائے جو خداون کے موں سے نکلے گا اور تُو خداون کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شہانہ افسر ہوگی تُو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا بلکہ تُو پیاری اور تیری سرزمین سوہاگن کہلائے کیونکہ خداون تجھ سے خوش ہے اور تیری زمین خابند والی ہوگی کیونکہ جس طرح جوان مرد کمواری عورت کو بیعہ لاتا ہے اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیعہ لیں گے اور جس طرح دلہ دلہ میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا اے یروشلیم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے اے خداون کا ذکر کرنے والو خاموش نہ ہو اور جب تک وہ یروشلیم کو قائم کر کے روح زمین پر محمود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو خداون نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقینا میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانی کو نہ دوں گا اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تُو نے محنت کی نہیں بلکہ وہ جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خداون کی حمد کریں گے اور وہ جو زخیرے میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پیئیں گے گزر جاؤ پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شہرہ اونچی اور بلند کرو پتھر چن کر صاف کر دو لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو دیکھ خداون نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے دختر سیون سے کہو دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے دیکھ اس کا عجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے اور وہ مقدس لوگ اور خداون کے خریدے ہوئے کہلائیں گے اور تو مطلوبہ یعنی غیر مطروق شہر کہلائے گی تری سٹھ مباب خداون قوموں پر فتح مند ہے یہ کون ہے جو عدوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے یہ جس کا لباس درخشا ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں تیری پوشاک کیوں سرخ ہے تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوز میں روندتا ہے میں نے تن تنہا انگور حوز میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا ہاں میں نے سب کپڑوں کو آلودہ کیا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے خون زمین پر بہا دیا اسرائیل پر خداون کی شفقت میں خداون کی شفقت کا ذکر کروں گا خداون ہی کی ستائش کا اس سب کے مطابق جو خداون نے ہم کو انائت کیا ہے اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتے نے ان کو بچایا اس نے اپنی علفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لیے پھرا لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہا ہے جو ان کو اپنے گلے کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لائیا وہ کہا ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرہ تاکہ اپنے لیے عبدی نام پیدا کرے جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی جس طرح موائشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خداون کی روح ان کو آرام گاہ ملائی اور اسی طرح تُو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تُو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے رحمت اور مدد کے لیے التجا آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہو گئی یقیناً تُو ہمارا باپ ہے اگرچہ ابراہام ہم سے نواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے تُو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام ازل سے یہی ہے اے خداوند تُو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں اپنے بندوں کی خاطر اپنی میراس کے قبائل کی خاطر بازا تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تُو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے چون سٹھ ماں باب کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے تا کہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزا ہوں جس وقت تُو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لئے کچھ کر دکھائے تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں دیکھ تو غزب ناک ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی مانند ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بد کرداری آنڈھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تُو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا تو بھی آئے خداوند تُو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تُو ہمارا کمہار ہے اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں آئے خداوند غزب ناک نہ ہو اور بد کرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں ہم سب تیرے لوگ ہیں تیرے پاک شہر بیابان بن گئے سیون سنسان اور یروشلیم ویران ہے ہمارا خوش نما مقتص جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں آئے خداوند کیا تُو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا کیا تُو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بد حال کرے گا خداوند سرکشوں کو سزا دیتا ہے جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے مجھے ڈونڈا نہ تھا مجھے پالیا میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیا کرنے اور اینٹوں پر خوشپو جلانے سے مجھے بار افروختہ کرتے ہیں جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کانٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہے میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں یہ میری ناک میں دھوئے کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں دیکھو میرے آگے یہ کلم بند ہوا ہے پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا خدا مند فرماتا ہے ہاں ان کی گود میں ڈال دوں گا تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا جو پہاڑوں پر خوشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے تھے بس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناپ کر دوں گا خدا مند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں اور میں یاکوب میں سے ایک نسل اور یہودہ میں سے اپنی کوہستان کا وارث برپا کروں گا اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے اور میرے بندے وہاں بسیں گے اور شارون گلوں کا گھر ہوگا اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے لیکن تم جو خداون کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پور کرتے ہو میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کروں گا اور تم سب زبا ہونے کے لیے خم ہوگے کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو تم پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا اس لیے خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہوگے میرے بندے پیئیں گے پر تم پیاسے رہوگے میرے بندے شاد مان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالا ہوگے اور جانکہی سے واویلا کروگے اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لانت کے لیے چھوڑ جاؤگے خدا من خدا تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا یہاں تک کہ جو کوئی روح زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے خدا برحق کے نام سے کرے گا اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدا برحق کے نام سے کھائے گا کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئی اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں نئی مخلوقات کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے عبدی خوشی اور شاد مانی کرو کیونکہ دیکھو میں یروشلیم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناوں ہوں گا اور میں یروشلیم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی سنائے نہ دے گی پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکہ نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بڑھا جو اپنی عمر پوری نہ تاکستان لگائیں اور ان کے میوے کھائیں نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد نا گہا ہلاک نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداون کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوز کہنا چکیں گے کہ میں سن لوں گا بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا اور سامپ کی خوراک خاک ہوگی وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے خداون فرماتا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی تم میرے لیے کیسا گھر بناوگی اور کون جگہ میری آرام گا ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں خداون فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام چاہتا ہے جو بیل زبا کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے جو خدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بد کو مبارک کہتا ہے ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں میں بھی ان کے لئے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا خداون کی بات سنو اے تم جو اس کے کلام سے کام پتے ہو تمہارے بھائی جو تم سے کینا رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں کہتے ہیں خداون کی تمجید کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں لیکن وہ ہی شرمن دا ہوں گے شہر سے حجوم کا شور حیکل کی طرف سے ایک ندہ خداون کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے کس نے سنی ایسی چیزیں کس نے دیکھی کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے کیا یک بار گی ایک قوم پیدا ہو جائے گی کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی خداون فرماتا ہے کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور اس کے سبب سے شاد مان ہو اس کے سب دوستوں جو اس کے لئے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہائیت خوش ہو تا کہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو تا کہ تم نچوڑو اور اس کی شوقت کی فراوانی سے ہز اٹھاؤ کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ کروں گا تب تم دودھ پیوگے اور بغل میں اٹھائے جاؤگے اور گٹنوں پر قدائے جاؤگے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسہ دوں گا یروشلیم ہی میں تم تسلی پاؤگے اور تم دیکھوگے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ظاہر ہوگا پر اس کا کہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رت گرد باد کی مانند ہوں گے تاکہ اپنے کہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تمبی کو آگ کے شولے میں ظاہر کرے کیونکہ آگ سے اور اپنی جو باغوں کے وست میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک ساف کرتے ہیں جو سور کا گوشت اور مکروح چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں وہ وقت آتا کھیں گے تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا یعنی ترسیس اور پول اور لود کو جو تیر انداز ہیں اور توبل اور یوان کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے اور خداون فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداون کے حدیعے کے لیے یروشلیم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل خداون کے گھر میں پاک برتروں میں ہدیعہ لاتے ہیں اور خداون فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا خداون فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا اور یوں ہوگا خداون فرماتا ہے کہ ایک نئی چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لانشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گی کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے